موسیقی آٹھ بج رہے تھے انہوں نے مجھے جیل کی کوٹری سے نکالا میں تھوڑی در پہلے ہی داڑی موچ صفہ چٹ کر کے اٹھا تھا اور نئے کپڑے پہن رہا تھا نیا دمدہ کمیس پتلون اور دیدہ زیب شوخ ٹائی بان کر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو جی خوش ہو گیا ہم بھی ہزاروں میں ایک ہیں ان دنوں جوانی مجھ پر ٹوٹ کر برس رہی تھی پچیس چھبیس برس کی عمر اچھا کھانا پینا فکر نفاقہ روپے پیسے سے فراغت انڈر ورلڈ کے علاوہ شرفہ میں بھی عزت بنی ہوئی تھی پولیس والوں نے مجھے دیکھا کچھ ہسے کچھ مسکرائے میرے کپڑوں کی تعریف کی اور کہا کہ وہ ہتکڑیاں ڈالنا مناسب نہیں سمجھتے پانچ وہ تھے ایک میں تھا بھاگ کر جاتا بھی کہاں یوں بھی ان کے شاہستہ روائے سے میں نے اندازہ کیا کہ شاید وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں بری ہو جاؤں گا عدالت میں پہنچے تو میرا وکیل دوڑا ہوا آیا اور اس نے بتایا کہ ہم نے میدان مار لیا پروسیکیوٹر جرم ثابت نہیں کر سکتا اور عدالت تمہیں رہا کر دینے پر مجبور ہے ہر وکیل ایسے ہی کہتا ہے اگر نہ کہے تو اس کا کاروبار کیسے چلے گا میں چھپ چھپ سنتا رہا دس بجے عدالت قائم ہوئی میجسٹریٹ صاحب اور صدر صاحب اپنے اپنی نشستوں پر رونہ قفضہ ہوئے صدر عدالت پھولے ہوئے جسم اور پست قط کا ایک جشت تھا جس نے چندی چندی آنکھوں سے مجھے دیکھا اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے اکثر خالی تھا پروسیکیوٹر بھی میری طرف دیکھ کر مسکرہ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو میں نے تمہیں آخر کار بلا ثبوت پھسائی دیا نا جیوری کے بقی ارکان سمات کے دوران میں ہمیشہ اون میں گیا دی تھے اور انہیں کبھی کچھ پتا ہی نہ چلا کہ کاروائی میں کیا ہو رہا ہے ایسے معصوم صرف لوگ پھر کبھی نہ دیکھے گئے تھوڑی در بعد صدر عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا مجھے قتل کا مجرم قرار دے کر عمر قید بامشقت کی سزا سنا دی پولس والوں کے چہرے مسررت سے کھل اٹھے پروسیکیوٹر نے فخر سے سینے تان لیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو کوئی درخواست جی نہ جنابے والا میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جس جن کی مجھے سزا دی جا رہی ہے وہ ہرگز مجھ سے سرزت نہیں ہوا یہ پولس نے میرے خلاف فرانی دشمنی کے قید مقدمہ بنایا ہے برائے کرم مجرم کو عدالت سے باہر لے جائے جائے جج صاحب نے پولس والوں کو حکم دیا اور کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے پولس والوں نے بڑھ کر میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی اور قریب ہی ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئے میں نے سگرٹ طلب کی جو مجھے فوراں دے دی گئی اس کے بعد پولس کی گاڑی آئے جس میں چاروں طرف کوئی درجن پر مسلح سپائی کھڑی تھے انہوں نے مجھے گاڑی میں سوار کرایا اور سارجنٹ پولس نے ڈرائیور کو جیل چلنے کا حکم دیا فرانس کی ملکہ میری انتونی کے نام پر بنائی گئی جیل میں مجھے لے جایا گیا یوں تو مجھے پیرس کی کئی جیلوں اور حوالات میں داخلے کا فقر حاصل تھا مگر اس منحوس جیل میں آنے کا یہ پہلا موقع تھا پولس سارجنٹ نے مجھے ہیڈ وارڈن کے سپرد کیا اس نے بقاعدہ ایک کاغذ پر دسخت کر کے وصولی کی اور میری ہتکڑی کا معاینہ کرتے ہوئے بولا کیوں برخوردار کتنی کٹو گے عمر قید میں آیا ہوں اچھا اس نے حیرت سے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا پھر پولس کی گاڑی کی طرف گھور کر دیکھا اور دبی زبان میں بولا ان بدماشوں سے خدا ہر شریف آدمی کو بچائے قانون کے نام پر سب سے گھناؤنے جرم یہ خود کرتے ہیں پھر وہ مجھے جیلر کے سامنے لے گیا یہ پچاس سال کا ایک ادھر عمر اور مضبوط جسم کا مالک تھا معلوم ہوا وہ اقبارات میں میرے مقدمے کی کاروائی غور سے دیکھتا رہا ہے اور اس بات کا قائل ہے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا اس نے بھی پولس والوں کو دو تین وزنی وزنی گالیاں دیں اور وارڈن کو حکم دیا کہ میری ہتکڑی فوراں کھول دی جائے اس کے بعد وہ مجھے لے کر جیل کے اس حصے میں گیا جہاں قاتلوں پاگلوں اور ایسے مجرموں کو رکھا جاتا ہے جنہیں عمر قید بامشقت کی سزا دی گئی ہو جب وہ مجھے کوٹری میں بن کر کے دوہرے آہنی جنگلے پر باہر یہ کفل ڈال کر چلا گیا تو میں نے سنجیدگی سے اپنے حالات کا جائزہ لیا اس مرتبہ برے فسے بیٹا پپلن عمر قید بامشقت میں تمہاری پوری ہوا نکل جائے گی اس تصور کے ساتھ ہی میرے خون کی گردش دیس ہو گئی کنپٹیا گرم ہونے لگیں کیا مجھے اپیل کرنی چاہیے یا نہیں 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 میں ان بے رہم سنگدل اور بے انصاف لوگوں سے کچھ مانگنے کو تیار نہیں مجھے آگے بڑھ کر اپنا حق چھیننا ہوگا اپنی آزادی مجھے خود حاصل کرنا ہوگی ان بے ضمیر لوگوں سے مجھے کوئی توقع رکھنا بلکل بیکار ہے مجھے ان سے انتقام لینے کے لیے تیار ہونا پڑے گا ایک بھیانہ کے انتقام ان سب لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنا میرا فرض ہوگا جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے یہ خیالات میرے ذہن میں ہلچل مچا رہے تھے اور میں اپنی کوٹری میں بپرے ہوئے چیتے کی مانند پہل رہا تھا میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ہر قیمت پر یہاں سے نکل جانا چاہیے میں اپنی قیمتی زندگی یہاں پر ضائع نہیں کروں گا مگر کیا میں اکیلہ اس منصوبے پر کامیابی سے عمل کر سکوں گا مجھے اپنے ساتھ ایک نئیک بدماش کو ملانا ہوگا لیکن کیسے دیکھ تک میں سوچتا رہا یک ایک بجلی کی مانند میرے ذہن میں ڈیگا کا خیال آیا ڈیگا فرانس کا مشہور بدماش وہ بھی تو اسی جیل میں ہے مجھے ہر صورت میں اس سے رابطہ قائم کرنا چاہیے ڈیگا کا تصور اتنا خوشکن تھا کہ ایک لمحے میں میرے عصاب پر سکون ہو گئے اور یوں محسوس ہوا جیسے تمام پریشانیاں دور ہو گئیوں سیپیر کو میں نے وارڈن سے کہا میں بال کٹوانا چاہتا ہوں مجھے حجام تک لے جائے جائے یا حجام کو یہاں بھیج دیا جائے تجربے کی بنا پر مجھے معلوم تھا کہ ایک دوسرے سے رابطہ استوار کرنے کے لیے جیل کا حجام بہترین آدمی ہے ہر شخص شیف بنانے یا بال کٹانے اس کے پاس ضرور آتا ہے چنانچہ جیلر نے مجھے ایک گارٹ کی نگرانی میں حجام تک لے جانے کی منظوری دے دی وہاں کیا دیکھتا ہوں بال کٹوانے اور شیف بنوانے والے قیدیوں کی ایک طویل خطار لگی ہے میں نے غور سے سب کا جائزہ لیا اور یہ دیکھ کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ڈیگر بھی اس خطار میں کھڑا اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے میں ٹہلتا ہوا اس کے قریب گیا اس نے نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور حیرت کے اثار اس کے چہرے پر نمودار ہوئے وہ کچھ کہنا چاہتا تھا میں نے آگ کے اشارے سے منع کر دیا خدا کا شکر ہے اس نے مجھے پہچان لیا تھا گارڈ نے مجھے وہیں چھوڑا اور میں چند قدم پر کھڑے ہوئے اپنے دو اور ساتھیوں سے گپ شپ کرنے لگا موقع پا کر میں نے چھپکے سے کہا ڈیگر کیا حال چال ہے گزر رہی ہے یار پندرہ سال کے لیے آیا ہوں تم کہو میں نے سنا ہے تمہیں بھی عمر قید ہو گئی ہے ہاں مگر میں نے بھاگنے کا ارادہ کر لیا ہے تمہارے کیا ارادے ہیں ابھی تو میں نے کچھ نہیں سوچا چند دن میں یہاں کے رنگ ڈنگ کا اندازہ ہو جائے تو پھر کچھ فیصلہ کروں گا اچھا یہ بتاؤ کچھ مال وال بھی ہے تمہارے پاس بغیر مال کے فرار کا منصوبہ بنانا احمقوں کا کام ہے اس وقت تو میرے پاس فوٹی کوڑی بھی نہیں تمہارے پاس کچھ ہے تم جانتے ہو میں کبھی خالی ہاتھ جیل نہیں آتا اب بھی میرے پاس کم از کم دس ہزار فرانک موجود ہیں جیل میں روپے کے بغیر دھندہ چلتا ہی نہیں تمہارا گزارت کیوں کر ہوگا تم فوراً اپنے وکیل کو بلواؤ اور اس کے ذریعے اپنی بیوی کو پیغام بھیجو کہ وہ پلان میں دولت بھر کر دانتے کے حوالے کر دے دانتے کو تم جانتے ہی ہو میرا پرانا آدمی ہے وہ یہ پلان یہاں پہنچا دے گا اور میں تمہارے حوالے کر دوں گا ریگا کا مشورہ درست تھا جیل میں روپے پیسے کے بغیر ایک روز بھی اتمنان سے بسر نہیں کیا جا سکتا تھا یہ اس کی انتہائی مہربانی تھی کہ اس نے اپنے آدمی کے ذریعے پلان منگوا دینے کا وعدہ کر دیا اپنے معصوم اور بے ضرر قارین کے معلومات کے لیے میں اس لفظ پلان کی مختصر سے تشریح کر دوں پلان دراصل کسی بھی دھات کی بنی ہوئی ایک پتلی سی نلکی ہوتی ہے جس میں گرنسی نوٹ، ہیرے سونا یا ایسی قیمتی چیزیں بھر لی جاتی ہیں اور پھر یہ نلکی حلب کے ذریعے اس آنٹ میں اتار لی جاتی ہے جس میں غزہ تحلیل ہوتی ہے یہ کام خاصی مہارت کا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ قیدی کے پاس روپیہ پیسہ ہر وقت موجود رہتا ہے اسے تلاشی برامت یا چوری کا خوف نہیں رہتا مجرموں کی اسطلاح میں اس نلکی کو پلان کہتے ہیں غرض میں نے ڈیگا کے مشورے پر عمل کیا یہ الیمونیم کی ایک نہایت ہلکی اور چمکدار ٹیوب تھی جو درمیان میں ایک پیچ کی مدد سے کھل کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھی اس نلکی کے انڈر میری وفدار بیوی نے ساڑھے پانچ ہزار فرانک کی مالیت کے بل رکھ دیئے تھے میں نے اس چھوٹی سی ٹیوب کو خوشی سے چوما جو انسانی انگوٹے کے برابر موٹی اور تقریباً دھائی انچ لمبی تھی پھر اسے میں نے اپنے حلق میں اتار لیا اب میں بھی ڈیگا کی طرح ایک مالدار قیدی تھا اور میرا مال ایسی جگہ محفوظ تھا جہاں سے اسے کوئی چورا نہیں سکتا تھا رات کو جب میں آہمی پلنگ پر سونے کے لئے لیٹا تو اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کی آگ کچھ اور تیز ہو چکی تھی میں سمجھ رہا تھا کہ پلان کی موجودگی میں جیل سے فرار ہو جانا کچھ مشکل نہ ہوگا میں نے سوچا یہاں سے نکلتے ہی سب سے پہلے اس جج کو قتل کروں گا جس نے مجھے عمر قید کی سزا دیئے پھر پروسیکیوٹر کا نمبر آئے گا اس کے بعد ان مغبروں کا جنہوں نے پولیس کو اطلاع دی پھر ان پولیس والوں کا جنہوں نے مجھ پر جھوٹا کیس بنایا اس طرح مجھے کمس کم آٹھ نو آدمیوں کو موت کے گھارٹ اتارنا تھا اس کے بعد خواہ یہ گلوٹین کے ذریعے میرا سر کاٹ دیں یا فانسی پر لٹکا دیں یا جو جی چاہے کریں مجھے سب منظور تھا تیسے روز انہوں نے مجھے اس کوٹری سے نکال کر ایک اور جگہ پہنچا دیا شاید انہوں نے میرے دلی خیالات کا مطالع کر لیا تھا اس مرتبہ جس کوٹری میں مجھے لے جایا گیا وہ مشکل سے پانچ فٹ چوڑی اور سات فٹ لمبی تھی اس کے دو آہنی دروازے تھے اور روشن دان کی ہنچائی کوئی تیرہ فٹ تھی چھت میں ایک بڑا سا برقی بلب نصب تھا مجھے حکم دیا گیا کہ دن کے وقت پلنگ پر لیٹنے کی اجازت نہیں لکڑی کے اس اسٹول پر بیٹنا ہوگا جو دیوار کے ساتھ رکھا ہوا ہے بیٹنے کو جینا چاہے تو ٹہل سکتے ہیں اگر تمہیں لیٹا ہوا دیکھ لیا تو تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتے رات ہوئی تو یہ طاقتور بلب روشن کر دیا گیا اس کی روشنی اس قدر تیز تھی کہ میری آنکھیں چندھی آ گئیں آخر میں نے اپنا رمال آنکھوں پر باندھا اور جیل حکام کو گالیاں دیتا ہوا سو گیا غالباً انہوں نے مجھے ڈیگا سے رازو نیاز کرتے دیکھ لیا تھا ممکن ہے انہوں نے ڈیگا کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا ہو چوبیس گھنٹے میں مجھے صرف ایک مرتبہ کوٹری سے نکالا جاتا اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد وہی قیدت انہائی میں نے کئی بار گارڈ سے کہا کہ وہ جیلر کو بلوائے تاکہ میں اس سے بات کروں اور اس سے پوچھوں کہ اس رویہ کا کیا مطلب ہے لیکن ہر بار میری درخواست سنی انسنی کر دی جاتی تیسرے روز گارڈ نے لوئے کی وہ چھوٹی سی کھڑکی کھولی جو دروازے میں لگی تھی میری جانب ایک پیکٹ بڑھایا میں نے بے سبری سے پیکٹ کولا اس میں تازہ ڈبل روٹی دو ڈبیا سیگرٹ ایک ماچس اور ایک مکن کی ٹکیا برامد ہوئی گارڈ نے صرف اتنا کہہ کر کھڑکی بند کر دی کہ یہ پیکٹ تمہاری بیوی نے بجوایا ہے میں نے سب سے پہلے ڈبل روٹی کے ٹکڑے گنے کیا دیکھتا ہوں ٹکڑوں کے درمیان کاغاز کا ایک پرزہ رکھا ہوا ہے اس میں یہ عبارت لکھی ہے میں خیریت سے ہوں تم سے ملاقات کو جی چاہتا ہے ماچس کی ڈبیا میں تین جویں بند ہیں یہ جویں گارڈ کو دکھاؤ اور ان سے کہو کہ تمہارے کپڑوں میں جویں پڑ گئی ہیں اور بالوں میں بھی جویں ہیں لہٰذا وہ تمہیں فوراں گرم ہمام میں جانے کی اجازت دے دیں گے میری ڈیوٹی آج کل وہی ہیں ڈیگا میں نے ماچس کی ڈبیا کھولی اس میں بھورے رنگ کی تین پلی ہوئی جویں کل بھلا رہی تھی ڈیگا کی سنوں کی تدبیر اور حاضر دماغی پر میں اشش کر اٹھا ظالم نے ملنے کا کیا طریقہ نکالا تھا استاد پھر استاد ہے جو ہی میں نے جوہوں کا شاخصانہ کھڑا کیا جیلر اور وارڈن دونوں بھاگے بھاگے آئے جیل میں اور سب کچھ قابل برداشت ہے گندگی کے سوا چنانچہ کسی تاخیر کے بغیر فوراً اس آجس کو گرم ہمام کی جانب روانہ کیا گیا ظاہر ہے محافظوں اور نگرانوں کی موجودگی میں ڈیگا سے راز و نیاز ممکن نہ تھا اس لئے سگریٹ کا ایک پیکٹ دینے کا وعدہ کر کے انہیں چند لمحوں کیلئے ٹالا ڈیگا میرے انتظار کر رہا تھا میں نے اس کا شکریہ آدھا کیا اور بتایا کہ پلان پہنچ گیا ہے اور اسے حلق کے اندر اتارنے میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی اس نے اس سلسلے میں دو تین نکتے میرے ذہن نشین کرائے آخر میں نے کہا تمہارا پروگرام کیا ہے کیا زندگی بھر یہی رہنا ہے اس جیل کی مجھے کچھ پرواہ نہیں پپلن یہاں سے تو میں جب چاہوں نکل سکتا ہوں یوں بے میں یہاں شرافت سے رہوں تو میری سزا میں پانچ سال کی کمی ہو سکتی ہے مگر میں جانتا ہوں کہ یہ حرامی مجھے یہاں رہنے نہیں دیں گے اور کسی نہ کسی چکر میں پھسا کر بیگنی بھیج دیں گے اور بیگنی جیسے جہانم میں جانے سے بہتر ہے کہ آدمی خودکشی کر کے قصہ پاک کر لے پیارے بھائی میں جیل سے نہیں گھبراتا اور نہ محنت مشقت سے ڈرتا ہوں میری روح فنا ہوتی ہے بیگنی کا نام سن کر فرنچ گیانہ کے جزائر میں قیدیوں کی ایک کالونی نہایت بھیانک وقام ہے جو وہاں گیا اس کی حالت مردوں سے بھی پتر ہے میرے گروپ کے کئی آدمی اب بھی وہیں ہیں لیکن کوئی تپے دک میں مبتلا ہے کوئی فالج میں مبتلا ہے اور کوئی کوڑی ہو گیا ہے یہ امراض وہاں کے خاص طوفے ہیں ہر سال وہاں کم از کم اسی فیصد قیدی ان امراض میں مبتلا ہوتے ہیں اور ایڈیا رگڑ رگڑ کر زندگی کے دن کٹتے ہیں پیلا بخار وہاں عام ہے یہ ایسا موزی مرض ہے کہ ہاتھی کو بھی چند روز میں گھلا کر لکڑی بنا دے پھر تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو میں نے کہا یہاں سے نکلو وہ مسکر آیا ابھی تم نوجوان اور ناتجربیکار ہو پر لن اس جیل سے نکلے تو پولیس شکاری کتوں کی مانند ہمارے تاقب میں لگ جائے گی اور اگر ہم پاتال میں بھی چلے گئے تو یہ ہمیں وہاں سے کھیش نکالیں گے جب تک ہم فرانس میں ہیں فرانسی پولیس اور فرانسی قانون ہمارا ذمہ دار ہے لیکن یہاں سے ایک بار رخصت ہوتے ہی اور فرنچ گیانہ کی عملداری میں داخل ہوتے ہی فرانس پولیس سے ہمارا رشتہ منقطع ہو جائے گا اس کے بعد ہم یہاں سے فرار ہو بھی جائیں تو فرنچ قانون ہمیں دوبارہ گرفتار کرنے سے قاسر ہے سمجھتے ہو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جب ہم دوسرے قیدیوں کے ساتھ فرنچ گیانہ بیجے جائیں تو ہم وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں اور یہ سوچ لو کہ وہاں سے بھاگنا خالہ جی کے گھر نہیں چاروں طرف سمندر پھر جیل کے اندر جیل دن رات کی کڑی نگرانی اس کے باوجود بھاگنے والے بھاگتے ہیں اور کبھی کبھی محافظوں کے ہتے بھی چڑھ جاتے ہیں پھر ان کی زندگی محافظوں کی رحم و کرم پر ہوتی ہے چاہے تو جان بخش دیں چاہے تو گولی مار دیں البتہ روپیہ وہاں بھی کام آسکتا ہے اس لئے میں نے پلان کا انتظام کیا باہر قدموں کی آرٹ سنائی دی میں نے جلدی سے بھاپ کا نل کھول دیا اور گرم گرم بھاپ میں نہانے لگا بھاپ میں نہانے کا اتفاق شاید بہت کم لوگوں کو ہوا ہو لیکن اگر عذابِ الٰہی کوئی مختلف چیز نہیں تو اس بھاپ کو بھی اس میں شامل کر لینا چاہیے معلوم ہوا جیسے مجھے شولوں کے اندر پھیک دیا ہے عذیت تو بہت ہوئی لیکن جسم اور کپڑے کا تمام میل کچیل اچھی طرح دور ہو گیا اور طبیعت میں خاصی تازگی آ گئی ڈیگا نے اشارے سے کہا آپ اتوار کے اتوار جیل کے گرجے میں ملاقات ہوا کرے گی اسی لمحے دونوں محافظ اندر آ گئے اور میں ان کے ساتھ اپنی کوٹری میں چلا گیا رات کو سونے کے لیے جب بستر پر لیٹا تو بیگنی کے حالات خود بخود سامنے آ گئے ڈیگا نے جو کچھ بتایا تھا اگر وہ سچ ہے تو جہانم اس سے زیادہ اور کیا ہوگا پیلا بخار خونی پیچش ملیریا کور خارش تپے دک دہشت زدہ ہو کر میں نے سوچا پھر خودکشی ہی مناسب رہے گی خارشی کتے یا کوڑی کی طرح زندگی بسر کرنا میرے لیے ممکن نہیں اس سے موت لاکھ درجے بہتر ہے آہستہ آہستہ مجھے ایسے قیدی یاد آنے لگے جو ان خطرناک اور محلق جزیروں سے بھاگ کر فرانس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے اوف خدایا کیسے بھیانک چیرے تھے اور کس قدر ان کی حالت عبرت انگیز تھی ڈیگا جیسا بدمارچ بھی خوفزتہ تھا جسے دنیا کی کوئی طاقت ڈرا نہیں سکتی تھی یوں تڈیگا کے بے شمار انڈرورلڈ دھندے ایسے تھے جن میں وہ لاکھوں پیدا کر سکتا تھا مگر اصل کاروبار جالی کرنسی بنانے اور چلانے گا تھا اس کی کئی خفیہ فیکٹریوں تھیں جہاں ہر ملک کی کرنسی پانڈ، فرانک، ڈالر وغیرہ تیار کیے جاتے تھے اور اس کے کارندے دنیا بھر میں گھوم پھر کر اس نقلی کرنسی کے عویس اصلی کرنسی حاصل کرتے تھے پہلی جنگ عظیم کے کچھ عرصے بعد جب حکومت نے نیشنل ڈیفنس بانڈ سکیم چلائی تو ڈیگا نے بھی لاکھوں کی تعداد میں جالی بانڈ چھاپ دیئے ان کا کاغاز اور ان کی پرنٹنگ اتنی نفیز تھی کہ بڑے سے بڑا ماہر بھی اصلی اور نقلی کی پہچان نہیں کر سکتا تھا سرکاری بینک خوشی سے اسے قبول کر لیتے تھے ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ مال کہاں تیار ہو رہا ہے لیکن کوئی بھی مجرم خواہ کتنا ہی ہوشیار ہو کبھی نہ کبھی قانون کی نگاہ میں آہی جاتا ہے بعض اوقات اس کی معمولی سی غلطی اسے لے بیٹھتی ہے ڈیگا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اس کا ایک ایجنٹ جس کا نام برولی تھا موقع پر پکڑا گیا اس نے اقرار کیا کہ بانڈ جالی ہیں برولی نہایت وفدار ملازم تھا اس نے آخر وقت تک پولیس کو ڈیگا کا نام نہیں بتایا یہ بات ہے انیس سو انتیس کی ایک رات ڈیگا اپنے آل شان شراب خانے میں موجود تھا ایک نوجوان اور حسین لڑکی وہاں آئی اس نے بیٹھا سے پوچھا کہ ڈیگا کہاں ہیں ڈیگا نے فوراں اپنا تعرف کرایا اور آفس میں لے گیا فرمائیے میڈم میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں میں برولی کی بیوی ہوں لڑکی نے کہا آپ جانتے ہیں وہ جالی بانڈ چلانے کے جرم میں پکڑا گیا ہے اور آج کل حوالات میں آج میں اس سے ملی تھی اس نے مجھے آپ کے شراب خانے کا پتہ بتایا میں آپ کو یہ پیغام پہچانے آئی ہوں کہ بیس ہزار فرانگ کی رقم بطور فیس اس کے وکیل کو ادا کر دیں یہ سن کر ڈیگا ہسا اور یہ جانتے ہوئے کہ عورت اس کے راز سے آگا ہو گئی ہے اور اس کے ملازم ایجنٹ برولی کی بیوی بھی ہے اس نے ایسا جملہ کہا جو ڈیگا جیسے دور اندیش اور سمجھدار آدمی کو کبھی نہیں کہنا چاہیے تھا اس نے کہا میڈم میں آپ کے شوہر کو نہیں جانتا اور جہاں تک رقم کی ادائیگی کا تعلق ہے میرے پاس ایک کوڑی بھی نہیں آپ جوان ہیں حسین ہیں بیس ہزار فرانگ کما لینا آپ کے لئے معمولی بات ہے جائیے پیرس کی تاریخ گلیوں میں اپنے گھاک تلاش کیجئے یہ الفاظ سن کر لڑکی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا مگر وہ کر ہی کیا سکتی تھی سوائے آسو بہانے کے چنانچہ بیچاری آسو بہاتی چڑی گئی جاتے ہی حوالات میں اپنے شوہر سے ملی اور ڈیگا کے بےہودہ سلوک کا ذکر کیا برولی یہ قصہ سنتے ہی آگ بگولہ ہو گیا اس نے وعدہ ماف گوا بن کر سارا بھانڈا پھوڑ دیا رات و رات موسی اور ڈیگا اپنے ساتھیوں سمیت دھر لیے گئے اور یوں ذرا سی ہماقت اور معمولی سی رقم نہ دینے کے عویس زندگی بھر کا عذاب مول لے لیا اس رات ایک لمحے کے لیے بھی مجھے نین نہ آئی یوں محسوس ہوتا تھا جسے انگاروں پر لوٹ رہا ہوں کبھی اپنی حالت کو دیکھتا کبھی ان دشمنوں کو خیال آتا جنہوں نے میری زندگی برباد کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی کبھی پولس کی دھان لیا یاد آتی اور کبھی پھولے ہوئے جسم چندی آنکھوں والا جچ عالم تصور میں دکھائی دیتا جس نے قانون کی پٹی آنکھوں پر باندھ کر مجھے اس جہانم میں دھکیل دیا پھر بوڑے پادری کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ذہن میں گونجنے لگتے اور میں دیوار سے اپنا سر ٹکرانے لگتا میری سمجھ میں یہ بات آتی ہی نہ تھی کہ دشمن کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے دیگا نے جو کچھ بیان کیا تھا اس کی روشنی میں جیل سے فرار ہونا ناممکن تھا لہٰذا بیگنی یا کسی اور جزیرے پر آباد قیدیوں کی کولونی کی سہر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اب میں سبر و استقلال سے آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگا اس وقت کا انتظار زیادہ دیر نہ کرنا پڑا اور صرف دو ہفتے بعد ہی صبح کے چار بجے ہم ساتھ خطرناک عمر قید کے مجرموں کو کوٹھلیوں سے نکال کر جیل کے سہن میں کھڑا کر دیا ہمارے چاروں طرف مسلح گارڈ حشرات الارض کی مانن پھیلے ہوئے تھے وارڈن اور جیلر نے ہم میں سے ہر ایک کا چہرہ غور سے دیکھا پھر اس کی شنافت ہماری تصویروں سے کی اس طرح سے مطمئن ہو کر انہوں نے حکم دیا سب قیدی اپنے جوتے اور کپڑے اتار کر اپنے سامنے رکھ دیں ہم نے حکم کی تعمیل کی صبح کے چار بجے اس سخت ٹھنڈ میں جسم کے سارے کپڑے اتروا کر مادر ذات برہنہ کر دینے کی وجہ سمجھ میں نہ آئی مگر ہم خاموش رہے ایک نگران نے ہم سب کی کپڑے کی الگ الگ گھٹریاں بنا دی اور ان پر ہمارے نمبر درچ کیے اور گھٹریاں سین میں ایک جگہ دھر دیں پھر دوسری گھٹری لائی گئی ان میں کمیز اور پتلونیں بھری تھی جوتے بھی تھے حکم ہوا کہ قیدی ان میں سے اپنے اپنے ناب کی دو دو کمیزیں اور پتلونیں اور دو دو جوتے اٹھا لیں یہ رباس نہایت بےہودہ کپڑے کا بنایا گیا تھا اسے ٹارٹ ہی کہا جا سکتا ہے اور جوتے انہیں جوتے کہنے ہی زیادتی ہوگی وہ نہایت زلیل قسم کی کھڑاویں تھیں جب ہم نے یہ اول جلول کپڑے اور کھڑاویں پہن لیں تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہسنے لگے جیلر چلایا ہسو مت ایک قطار میں کھڑے ہو جاؤ ایک کے پیچھے ایک ریڈی کوئک مارچ دائیں طرف بیس مسلح محافظوں کے ساتھ ہم فوجیوں کی طرح مارچ کرتے ہوئے چلنے لگے جیل کے پھاٹک کے اندر ایک بڑی پولیس وین کھڑی تھی ہمیں محافظوں سمیت اس وین کے اندر ٹھوز دیا گیا معلوم ہوا کہ اب ہمیں قائن کے بدنامے زمانہ جیل میں ارسال کیا جا رہا ہے میں اس وقت فکر فردہ سے بلکل بے نیاز ڈیگہ کے بارے میں سوچ رہا تھا جو وین کے اگلے حصے میں گردن جھکائے خراتے لے رہا تھا جو ہی ہم جیل کے اندر گئے وہاں کے حکام نے ہمیں وصول کیا ہمیں فوراں ڈائریکٹر کے آفس میں لے جائے گیا ڈائریکٹر گویا جیل کا بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے احکام کو کوئی شخص جیل کے اندر چیلنج نہیں کر سکتا ہم نے دیکھا کہ ڈائریکٹر صاحب اپنے لمبے چوڑے کمرے میں تین فٹ اونچے پلیٹ فارم پر عدالت کے ججوں کی طرح نہایت شاندار میز کرسی سجائے فیرون بے سماہ بنے رونہ قفضہ ہیں انہوں نے ہم پر وہ نگاہ ڈالی جو حقیر کیڑے مکوروں پر ڈالی جاتی ہے ہمارے دائیں جانب کھڑے ہوئے ایک گارڈ نے حلق پھاڑ کر کہا اٹینشن اور ہم سب اٹینشن ہو گئے اب ڈائریکٹر صاحب تم قیدیوں سے خطاب فرمائیں گے موصوف پورے وقار اور شان تمکنت سے کھڑے ہوئے اور ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے فرمایا قیدیوں تمہیں معلوم ہے یہ جیل ہے تمہیں یہاں عارضی طور پر چند روز کے لیے رہنا ہے کتنے روز یہ میں نہیں بتا سکتا ممکن ہے ایک ہفتہ ممکن ہے ایک مہینہ ممکن ہے ایک سال ممکن ہے ایک صدی سمجھے اس کے بعد تمہیں بیگنی روانہ کیا جائے گا تم جب تک یہاں رہو گے اس عرصے میں ہدایت یہ ہے کہ کوئی گڑھ بڑھ نہیں کرو گے گڑھ بڑھ کرنے کی سزا سخت ہوگی خوب وار سے کان کھول کر سن لو میں کوئی ریایت نہیں کروں گا کسی قیدی کا کوئی ملاقاتی یہاں نہیں آئے گا کسی کا کوئی خط نہیں آئے گا کسی قیدی کو خط لکھنے بھیجنے یا کسی کو چیز جیل میں سمگل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی یہاں سے فرار ہونے کی کوشش فضول ہے اس جیل کے دو دروازے ہیں اگلا دروازہ بیگنی کے جہانم کی طرف کھلتا ہے اور دوسرا قبرستان کی طرف تیسرا دروازہ یہاں نہیں ہے پہلی مرتبہ کی سزا قید تنہائی ہے اور خوراک چوبیس گھنٹے میں ایک روٹی اور پانی کا ایک پیالہ دوسری مرتبہ کی سزا رائفل کی گولی یہاں تیسری سزا کوئی نہیں دفتن اس نے پیرولی فو کی طرف دیکھا اور کہا میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے کیا نام ہے تمہارا جناب والا میں آپ کا پرانا خادم پیرولی فو ہوں خوش قسمتی سے میں بیگنی میں کچھ عرصے رہ چکا ہوں پھر وہاں سے بھاگنے کا موقع ملا میں فرار ہو کے سپین چلا گیا لیکن مجھ بدنصیب نے وہاں بھی ایک چھوٹی سی واردات کر دی جس کی سزا چھ ماہ قید کی صورت میں ملی اسپین والوں نے مجھے بھگوڑا قیدی قرار دے کر فرانس حکومت کے حوالے کر دیا چنانتے پھرتا پھراتا یہاں آ گیا پہلے بھی اس جیل میں رہ چکا ہوں جناب کو یاد ہوگا اب بھی میری خدمت حاضر ہیں ایک بار میں نے جناب والا کی اچھی پٹائی کی تھی کہیں تو ایک بار پھر آپ کی ہڈیاں سیکھ دوں پیرولی فو کے الفاظ سن کر میرا کلیجہ لرز گیا خدا کی پناہ کس قدر بے خوف اور دلیر شخص تھا آدھی مجرم ہونے کے باعث اس میں ڈٹائی کی حد تک نیڈرپن آ گیا تھا ڈائریکٹر جیل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا چند لمحے تک وہ پیرولی فو کو گھورتا رہا پھر دات پیس کر بولا کتے کے بچے تجھے اس بدتمیزی کا مزہ چکھانا ہوگا یہ کہہ کر اس نے محافظوں کو حکم دیا اسے پکڑ کر الگ لے جاؤ اور اس کے دماغ کی گرمی اتارو ابھی الفاظ مشکل سے اس کی زبان سے نکلے ہی تھے کہ پیرولی چیتے کی ماند اچھلا اس نے ایک زبردست فلائنگ کی ایک ڈائریکٹر کی تون میں ماری یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ ہولناک چیخت کے ساتھ ڈائریکٹر کلابازیاں کھاتا ہوا دیوار سے ٹکرایا پیرولی کے مو سے گالیوں کا ایک توفان ابل پڑا چشم زدن میں محافظوں نے چاروں طرف سے اسے جکڑ لیا اور گھو سے لاتے تھوکریں مارتے ہوئے لے چلے پیرولی چلا رہا تھا یہ کمینہ ہمیں آدمی ہی نہیں سمجھتا جاؤ بیٹا ایک ہفتے تک بستر سے نہیں اٹھ سکو گے پیرولی کی کیک برداشت کرنا آسان نہیں ہے اور واقعی ایسا ہی ہوا ڈائریکٹر ایک ہفتے تک اس قابل نہ تھا کہ چل پھر سکے پیرولی کی ایک ہی دولتی نے اس کی ہڈیاں پسلیاں ہیلا دی تھی اور سارا قصبل نکال دیا تھا خود پیرولی پر کیا گزری اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہ تھا صرف اتنا پتہ چلا کہ محافظوں اور سپاہیوں نے مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا اور اب وہ کسی تاریخ کوٹری میں پڑا ہے خوش قسمتی سے ڈیگا کو میرے برابر ہی کی کوٹری میں رکھا گیا تھا ابھی ہم آپس میں رابطے کا کوئی طریقہ سوچ بھی نہ پائے تھے کہ ایک نئی آفت نازل ہوئی پیرولی کی بدتمیزی اور گستاخی کو دیکھتے ہوئے ڈائریکٹر نے فیصلہ کیا کہ وہ ساتوں نئے قیدی ایسے ہی خطرناک اور بے باک ہوں گے لہٰذا ان پر نگرانی سخت کر دی جائے اور ایسے ہی ہوا اس جیل میں قتل اور خودکشی میں سزا بکتنے والا ایک عمر قید کا مجرم بولارڈ بھی تھا جسے قیدیوں کا نمبردار بنا دیا گیا تھا اس کا قطع چھے فٹ پانچ انچ تھا ایک آنکھ سے کانا بال سرخ اور جسم گھنڈے کی مانن مضبوط اور قوی جیل حکام نے اسے ایک ہنٹر بھی مہیا کر رکھا تھا جس سے یہ موزی بے درخ قیدیوں کی پٹائی کرتا انسانی شکل صورت میں یہ بلا شبہ ایک وحشی درندہ تھا جس کی لغت میں رحمدلی معافی یا خوش اخلاقی کا کوئی لفظ نہ تھا جیل حکام کی شہ پا کر تو وہ اور پھیل گیا کئی مرتبہ اس کا میرا سامنا ہوا اس نے ایسی حرکتیں کی جو اچھے خاصے شریف آدمی کو مشتہل کر دینے کے لیے کافی تھی مگر میں چپ رہا تاہم مجھے اندازہ تھا کہ ایک نئے دن اس کمینے سے مٹبھیڑ ضرور ہوگی اب میں گزشتہ ایک ہفتے سے اپنی کوٹری میں بند تھا اس دوران میں کوئی انسانی چہرہ میں نے نہیں دیکھا کوئی انسانی آواز نہیں سنی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مجھے کوٹری سے نکالنا ہی بھول گئے بعض اوقات شدت سے جی چاہتا کہ کوئی مجھ سے بات کرے خواہ مجھے گالیاں ہی کیوں نہ دے کسی کی صورت دکھائی دے خواہ کسی کی منوس صورت ہی دکھائی دے میں سب برداشت کرنے کے لیے تیار تھا ذہن کی اس ویرانی کا اثر جسم پر ہوا اور میں اس کیفیت میں چیخنے چلانے لگا دیر تک چیختر آ پھر شاید بے ہوش ہو گیا آنکھ کھلی تو اپنے اوپر دو مسلح محافظوں کو جھکے پایا انہوں نے رپورٹ دی کہ قیدی سخت بخار کی حالت میں ہے چنانچہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے گیا وہاں مریضوں کی قطار لگی تھی مجھے بھی دیوار کی طرف مو کر کے کھڑا رہنے کا حکم دیا وہاں میں نے جولو بدماش کو دیکھا جو ڈیگا کے گروہ کا خاص آدمی تھا جولو نے دبی زبان میں میرا حال پوچھا میں نے جواب دیا اور ڈیگا کے بارے میں کچھ پوچھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ میری گدی پر ایک ایسا گھوسا پڑا کہ تارے دکھائی دینے لگے اور میں چرخی کی طرح گھوم کر دیوار سے ٹکرایا پلٹ کر کیا دیکھتا ہوں وہ ویشی دیو بولارٹ تہرے مجسم بنا مجھے گھور رہا ہے دیوار سے ٹکرانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری نکسیر پھوٹ گئی اور آنن فانن میرے کپڑے اور چہرہ خون میں لطپت ہو گیا خرگوش کی نسل آپس میں کیا باتیں کر رہے ہو بولارٹ نے گرچ کر کہا تمہیں پتہ نہیں جیل کے اندر قیدیوں کا ایک دوسرے سے باتیں کرنا منا ہے یہ کہتے وہ اس ظالم نے بائیں ہاتھ کا ایک اور گھوسا میری پسلی میں دیا ایک بار پھر میں خاک چاٹتا دکھائی دیا بولارٹ نے ٹھوکر مار کر مجھے اٹھنے کا حکم دیا اور جب میں نہ اٹھ سکا تو تابر توڑ کئی ہنٹر اس نے میری پیٹ پر برسا دیئے عذیت اور درد سے میری چیخیں نکل گئیں اپنی دانست میں مجھے نڈال کر کر وہ جولو کی طرف بڑھا اور شڑاپ سے ہنٹر اسے دے مارا جولو اس حملے کا منتظر تھا قوت میں وہ بولارٹ سے زیادہ نہ سہی تو کم بھی نہ تھا نہایت چابک دستی سے اس نے ہنٹر پکڑ کر ایسا جھٹکا دیا کہ بولارٹ آگے چھک گیا دوسرے لمحے جولو کا گھوسا بولارٹ کی ناک پر لگا اس سے پہلے کہ وہ سمل سکے دوسرا ہاتھ جولو نے خالص جوڑوں کا بولارٹ کی کنپڑی بڑ دیا دیوزاد وحشی کٹے ہوئے شہتیر کی مانن دھڑام سے زمین پر گرا فہش گالیوں کا ایک پشتارہ تھا جو دونوں کی مو سے بیک وقت کھل گیا محافظ ادھر ادھر ہٹ گئے غالباً وہ اس لڑائی میں دلچسپی لے رہے تھے اٹھو خبیس کتے جولو نے اس کی پسلیوں پر ٹھوکر ماری اور بولارٹ لڑکڑاتا ہوا اٹھنے لگا جولو نے دائیں لات ایک خاص انداز میں گھما کر اس کے جبڑے پر ماری ایک خفناک چیخ بولارٹ کے حلق سے نکلی دوسرے علمے اس نے اٹھ کر جولو کو اپنے بازوں کی آہینی شکنجے میں ڈکڑ لیا اب ان میں ایک ایسی کشتی شروع ہو گئی جو یقیناً ایک فریق کی موت پر ہی ختم ہو سکتی تھی دونوں جنگلی بینسوں کی طرح ایک دوسرے پر گھوسے برسا رہے تھے بولارٹ کا جبڑا جولو کے بے پناہ گھوسوں سے ہل چکا تھا جولو کی کنپٹی ناک اور مو سے خون کی نلکیاں جاری تھی دفتن بولارٹ نے ایک لات جولو کے پیٹ میں جمائی وہ دہرہ ہو کر زمین پر گرا اور درد کی شدت سے گھٹی گھٹی آوازیں نکالنے کے بعد بے ہوش ہو گیا جان سے مار ڈالوں گا تجھے بولارٹ نے اسے دبوچ لیا اور دونوں آتوں سے جولو کا گلہ گھوٹنے لگا این اسی لمحے میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر کے کمرے میں کوئلے کے چولے پر ایک بڑی کیتلی رکھی ہے میں دوڑ کر گیا اور کیتلی اٹھا لیا میں نے پوری قوت سے لوہے کی کیتلی بولارٹ کے سر پر دے ماری اُبلتا ہوا پانی اس کے مو پر گرا بولارٹ نے جولو کو چھوڑ دیا اور ماہیے بے آپ کی مانن تڑپنے لگا چشم زدن میں اس کے بدن پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے چہرہ مسخ ہو گیا محافظوں نے دوڑ کر مجھے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے جیل کے اندر خطرے کا سائرن بھیانک آواز سے بجھنے لگا چاروں طرف دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سپائیوں اور محافظوں کی للکار قیدیوں کی چیخ پکار اور اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا این اسی وقت دوسری جانب سے دیوار تھپ تھپانے کی آواز میرے کانوں میں آئی دھپ 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 انداز اسا تھا جیسے فون کی ہنٹی بجھ رہی ہو میں سمجھ گیا کہ کوئی اپنا ہی آدمی خفیہ الفاظ کے ذریعے مجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے ہم نے اسے ٹیلی فون کا نام دے رکھا تھا جواب دینے کے لیے ضروری تھا کہ میں دو مرتب اپنا گھونسہ دیوار پر مارتا لیکن یہاں ہاتھوں کا حال یہ تھا کہ انگلیوں کا حرکت ملانا دشوار تھا سخت کوفت ہوئی ادھر ظالم برابر دیوار تھپ تھپائے جا رہا تھا اب میری آنکھیں تاریکی سے کچھ کچھ مانوس ہو چکی تھی تاہم یہ معلوم کرنا نہای دشوار تھا کہ میں کہاں پڑا ہوں اور یہاں کوئی دروازہ بغیرہ ہے بھی یا نہیں بہرحال میں قیاس سے کام لے کر ایک طرف آہستہ آہستہ سے رکھنے لگا اس عمل میں شدید اذیت ہوئی مگر یار سے رابطہ قائم کرنا ضروری تھا جیلوں میں ہم اگر ایک دوسرے سے رابطہ قائم نہ رکھیں تو مر جائیں خدا خدا کر کے میرا ہاتھ ایک آہانی دروازے سے ٹکرایا یہ دراصل لوہے کی سلاخوں کا ایک چوکٹا تھا دروازہ اس کے پیچھے ہوگا بہرحال میں نے ان سلاخوں پر دو مرتبہ ہاتھ مارا مگر اتنی آواز بھی نہ نکل سکی کہ میں خود ہی سن سکتا ادھر سے دھب دھب کا سلسلہ برابر جاری تھا معلوم ہوتا تھا کہ ادھر والا مجھ سے ملنے کے لیے بیچین ہے مستعب ہو کر میں نے اس پانی بھری کوٹری کے فرش پر کروٹے بدلنا شروع کر دی اور ادھر ادھر اندھو کی طرح ٹامک ٹوئیاں مارنے لگا یک ایک میرا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا یہ لکڑی کا ایک ٹوٹا ہوا پیالا تھا جو خدا معلوم کب سے یہاں پڑا تھا اور جس میں کسی بدنصیق پیدی کو ابلے ہوئے چاولوں یا مرچو ملا شوربہ پینے کو دیا جاتا ہوگا لکڑی کا پیالا کیا ملا جیسے کائنات کی بہت بڑی دولت مل گئی میں ایک بار پھر گسٹا ہوا لوہے کے چوکٹے تک پہنچا اور لکڑی کے پیالے سے تھپ تھپ کا جواب دیا معلوم ہوا کہ میرا پیغام ادھر تک پہنچ گیا اب ادھر والے نے تھپ تھپ کے ذریعے پہلے تو تمام حرف تحجی سے مجھے آگاہ کیا پھر تھپ تھپ کی آواز سے ہر حرف کی شناخت کرائی اس کے بعد ہم دونوں میں تھپ تھپی شروع ہو گئی تم کون ہو وہ اس نے مجھ سے پوچھا پہلے تم بتاؤ میں نے کہا نہیں پہلے تم بتاؤ ادھر سے پھر سوال ہوا میں کہہ چکا ہوں پہلے تم بتاؤ اگر نہیں بتاتے تو جہانم میں جاؤ کیوں خواہ خواہ مجھے تنگ کیا اچھا تو سنو میرا نام جولو ہے میرا نام پپلن ہے اور یوں ہم دو گھنٹے تک باتیں کرتے رہے میں نے جولو کو اپنا حال بتایا اور کہا کہ کھوپڑی بری طرح بھننا رہی ہے سر پر بہت سے چھوٹے چھوٹے زخم آئے ہیں ناک سوچ کر فٹبال بنی ہوئی ہے ہڈیاں اگرچہ سلامت ہیں مگر ایک آت پسلی فریاد کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ جولو نے اپنی حالت بتائی جو مجھ سے خاصی ملتی جلتی تھی اس نے میری معلومات میں صرف اتنا اضافہ کیا کہ ہم زیر زمین پندرہ بیس فٹ گہری کوٹری میں پھیکے گئے ہیں اور یہ کہ بولارڈ کی حالت بہت نازک ہے اسے جیل کے اسپطال میں لے گئے ہیں اس کا چہرہ خوب جل گیا ہے اگر وہ زندہ رہا تو مردوں سے بتر ہوگا وغیرہ وغیرہ دفتاً اس نے تین مرتبہ تھپ تھپ کر کے خبردار کیا کہ کوئی یہاں آ رہا ہے میں نے دم ساتھ لیا اتنے میں مجھے آہنی دروازے کھلنے کی آواز آئی پھر اس کی روشنی کی چند کرنے اس کے بعد ایک شخص نے کرخت لہجے میں کہا وہ گندی نالی کے کھیڑے دروازے سے پرے ہٹ جاؤ اگر تم نے شرارت کی تو فولادی ڈنڈا میرے پاس ہے بھیجا اڑا دوں گا ہٹ پرے میں بولارڈ نہیں ہوں سمجھے میرا نام بیٹن ہے مارتے مارتے آدمی کو گھدہ بنا دیتا ہوں وہ میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا میں نے آنکھوں کے جھڑوکے سے دیکھا بہت لمبا ترنگ آدمی تھا ایک ہاتھ میں تیل سے جلنے والی لالٹین اور دوسرے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھامے ہوا تھا بغل میں واقعی ایک موٹا سا ڈنڈا تھا جس کے سرے پر لوہے کی موٹ چڑھی کی یہ لو تمہارے لئے کپڑے اور کھانے کی کچھ چیزیں لائے ہوں اس نے اپنا کرخت لہجہ بدل کر نرمی سے کہا تم نے بولارڈ سے ہمیں نجات دلائی اس لئے ہم سب تمہارے شکر گزار ہیں اور یہ تحفہ میری طرف سے قبول کرو اور تمام لوٹی فوراں نہ کھا جانا ورنہ باقیہ چوبیس گھنٹے بھوکا رہنا پڑے گا میں نے دیکھا کہ وہ مسکر آ رہا ہے اس نے ہوتو پر انگلی رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا گویا تھوڑ دیر پہلے زور دور سے مجھے گالی دینے کا مطلب صرف دوسروں کو یہ بتانا تھا کہ مجھ پر کس قدر سختی کی جاری ہے اس نے مجھے بتایا کہ اس تیخانے میں بے شمار کوٹری ہیں اور باہر رہداری میں ایک مسلح گار چوبیس گھنٹے پہرے پر حاضر رہتا ہے جب وہ چلا گیا تو میں نے کپڑے پہنے اب میں نے دیکھا کہ کونے میں لوہے کا ایک پلنگ بھی پڑھا ہے اور اس پر ایک میلی سی چادر اور ایک تکیہ رکھا ہے پلنگ پر بیٹھ کر میں نے پیکٹ کھولا اس میں ایک بڑی ڈبل روٹی تھی ابلے ہوئے گوشت کا ایک ٹکڑا سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر کپڑوں میں ایک پتلون ایک کمیس ایک اونی سویٹر اور ایک زیر جامع معلوم ہوا کہ یہ شخص بیٹھن پچھلے جنم میں کوئی فرشتہ رہا ہوگا اس نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جس کا شکریہ ادا کرنا میرے لئے ممکن نہ تھا واقعہ یہ تھا کہ وہ بھی نمبردار پیدی تھا اور بولارڈ کا نائب لیکن اس کے ظلم و ستم سے تنگ آیا ہوا بیٹھن کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ بولارڈ یوں درمیان سے نکل جائے گا جیسے مکھن میں سے بال اور اس کام کے لئے وہ میرا اور جولو دونوں کا احسان مند تھا تین دن بعد جیسا کہ مجھے وقت گزرنے کا اندازہ ہوا محافظوں نے مجھے اور جولو کو ان اندھیری کوٹریوں سے نکالا اور سیدھے ڈائریکٹر کے کمرے میں لے گئے لیٹ فارم کے اوپر لمبی چیئر کے پیچھے تین آدمی دروازے کی طرف موکیے بیٹھے تھے ان میں ایک ڈائریکٹر دوسرے ان کے نائب اور تیسے وارڈن صاحب تھے معلوم ہوا کہ یہ جیل کا خصوصی عملہ ہے جس کے سامنے ہمیں جواب دہی کے لئے پیش کیا گیا ہے میں نے دیکھا جولو کی حالت خاصی ابتر تھی اس کا چہرہ اور آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھی اسے تیز بخار تھا اس کا دایا بازو بھی ٹوٹا ہوا تھا ڈائریکٹر صاحب نے گھور کر دیکھا اور فرمایا اس دن تم نے قیدی نمبردار بولارٹ سے دنگا فساد کیا بولو تمہیں کیا سزا دی جائے جناب میرا ہارٹ ٹوٹا ہوا ہے تین روز سے سخت بخار کی حالت میں ہوں مہربانی کر کے پہلے میرا علاج کروایا جائے جولو نے کہا ہم یہاں تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہیں کہ تمہارے احکام پر عمل کریں ڈائریکٹر نے غرہ کر کہا جیل میں لڑنے جگڑنے کا یہی انجام ہوتا ہے اب بازو ٹوٹ گیا تو ہم کیا کریں تمہیں ڈاکٹر کی آمد کا انتظار کرنا چاہیے وہ کب آئے گا یہ کچھ خبر نہیں ممکن ہے کل ہی آجائے ممکن ہے ایک ماہ بعد آئے اب میں تم جیسے مردودوں کے لئے ڈاکٹر کو بلانے سرہا یہ کہہ کر وہ مجھ سے مخاطب ہوا میں نے سنائے کہ تم اپنے وقت کے بڑے مشہور بدماش ہو اور تمہارا ہی نام پپلن ہے بولارٹ کو جھلسانے کا کارنامہ تم نے انجام دیا ہے بولو اس کے عویس تمہیں کیا انام چاہیے جناب والا میرا انام صرف یہ ہے کہ ایک مرتبہ مجھے آپ کے مو پر پوری قوت سے تھوکنے کی اجازت مل جائے اگرچہ آپ کا مکروح چہرہ اس کے قابل تو نہیں کہ میں اپنا قیمتی تھوک اس پر ضائع کروں میرے جواب سن کر وہ اس قدر سراسیمہ اور حواظ بختہ ہوا کے بیان سے باہر دراصل اسے اس گھرے جواب کی توقع ہی نہ تھی وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے حضور میں آتے ہی ہم روئیں گے چیخیں گے گڑ گڑائیں گے اور اس کے قدموں پر گر کر مافیاں مانگیں گے چند سیکنڈ تک اس کی یہی کیفیت رہی نائب اور وارڈن دونوں حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے اس کے بعد ہمارا کیا حشر ہوا اس کی لمبی چوڑی تفصیل بیان کرنے کی حاجت نہیں بس یوں سمجھ لیچے کہ انہوں نے ہمیں جان سے نہیں مارا ہمارے ہدکڑیاں اور بیڑیاں ڈالی گئیں ہماری بری طرح پٹائی کی گئی برف کی سلوں پر گھنٹوں بٹھائے گیا الٹا لٹکائے گیا کھانے کو تین تین دن تک کشنا دیا اس طرح زنجیروں میں جھکڑا کہ ہم کتوں کی طرح چلنے پر مجبور تھے ہمارے آگے سوکھی روٹی کے ٹکڑے پھیکے گئے اور مجبور کیا گیا کہ ہم یہ ٹکڑے کتوں کی طرح ہاتھ لگائے بغیر مو سے اٹھائیں اور چپڑ چپڑ کی آواز نکال کر کھائیں ہمیں مجبور کیا گیا کہ بالٹیوں میں جانوروں کی طرح مو ڈال کر لپ لپ پانی پین بارہ روز تک یہی سلوک ہمارے ساتھ کیا گیا اور دوسرے قیدیوں کو بھی ہمارا حشر دکھایا گیا تاکہ وہ عبرت پکڑیں اور جیل حکام کے ساتھ گستاخی کا تصور بھی نہ کریں بعد ازاں ہمارے ننگے جسموں سے ہتکڑیاں اور بیڑیاں اتار دی گئیں ان لوہی کی زنجیروں نے ہمارے جسموں کا قیمہ کر دیا تھا کوہنیاں اور گھٹنے بری طاعت چھلے ہوئے تھے رانوں پنڈلیوں اور ٹکنوں پر گہرے نشان تھے ہماری حالت اتنی ابتر تھی کہ جب وارڈن معاینے کے لیے آیا تو اس کا رنگ خوف سے فق ہو گیا ہم جانتے تھے کہ اس جیل میں ہمیں امانت کی طور پر رکھا گیا ہے ہم تو اس گروہ میں شامل تھے جنہیں حکومت نے بیگنی کی اس جہنم زار کالونی میں منتقل کر دینے کی منظوری دے دی تھی جہاں ہزاروں قیدی ہر سال بھیجے جاتے ہیں اور بہت کم صحیح سلامت اپنے وطن پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں وارڈن کے حکم پر ہمیں فوراں اسپتال میں بھیجا گیا جہاں ڈاکٹر نے پوری توجہ اور ہمدردی سے ہمارے زخم دھوئے اور ان پر دعویٰ لگائی اور صاف ستری پٹیاں باندھی میرے دونوں بازو حرکت کرنے سے قاسر تھے چنانچہ ایک قیدی کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ دونوں وقت ایک خاص تیل کی مالش میرے بازوں پر کرے کئی روز تک ہمیں اسپتال میں رکھا گیا اور اچھی خوراک دی گئی اس کے بعد پھر وہی کال کوٹری تھی اور وہی قید تنہائی بیٹن نے ایک بار پھر ترس کھا کر مجھے سگرٹ مہیا کیے اور بتایا کہ بہت جلد قیدیوں کا ایک قافلہ یہاں سے روانہ ہونے والا ہے بندرگاہ پر جہاز کا انتظام ہو گیا ہے لیکن اس بات کو بھی تین ہفتے ہو گئے وہ قافلہ نہ آج روانہ ہوتا ہے نہ کل ہم پر ایک ایک پل بھاری تھا خدا خدا کر کے پورے ایک ماہ بعد ہمیں کوٹریوں سے نکالا گیا حکم ہوا کہ سب قیدی باری باری گرم پانی سے نہیں گے اس مقصد کے لیے جراسی مارنے والا سابون بھی ہمیں دیا گیا تھوڑے در کے لیے ہمیں آزادی بھی دی گئی کہ ہم اپنے ساتھیوں سے حض بول لیں پیرولی فو اور جولو دونوں بہت خوش تھے جب ہم بال کٹوانے کے لیے جیل کے حجام کی طرف گئے جو ہماری طرح ایک قیدی تھا تو اسے سخت خوفزدہ حالت میں پایا معلوم ہوا کہ اسے بھی ہمارے ساتھی بھیجا جا رہا ہے چونکہ وہ بیگنی کے حالات سے بخوبی واقف ہے اس لیے خوف کے مارے اس پر نزہ کا عالم تاری تھا سیپہر کو ایک ڈاکٹر نے باری باری سب قیدیوں کو وعبائی امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹیکے لگائے اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب کوچ کا واقعی وقت آگیا ہے شام کو جب ہمیں اپنی اپنی کوٹریوں میں بن کیا جا رہا تھا تو بیٹن میرے پاس آیا اس کی آنکھوں میں نمی تھی اس نے چھپکے سے کہا پپلن خدا حافظ تم اچھے آدمی ہو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں تم جلد اس بھیانک مقام سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤ ممکن ہے کبھی آزاد دنیا میں ہماری ایک بار پھر ملاقات ہو سکے میری معلومات کے مطابق ہمیں بھی برائے راز بیگنی نہیں بھیجے جائے گا بلکہ سینٹ مارٹن کی سیر پہلے کرائی جائے گی یہ حبتناک جزیرہ یہاں سے بہت دور ہے اگر ہمارا جہاز ساٹھ میل روزانہ کی رفتار سے چلے تب دس روز میں سینٹ مارٹن تک پہنچے گا پتا چلا ہے کہ ہمارے قافلے میں کم اس کم چھ سو بدنصیب قیدی شامل ہیں بارٹسوں کو تو سینٹ مارٹن میں ہی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر باقیوں کو شاید بیگنی بھیجا جائے میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا لیگا وہم نہ کرو خدا نے چاہا تو وہاں سے بھاگنے گی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی حوصلہ نہ ہارو اس نے محبت سے میرا ہاتھ دبایا اور بھر رائی ہوئی آواز میں بولا ٹھیک ہے پپلنگ اب تخت یا تختہ بندرگاہ پر پہنچانے کے لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی پولس گاڑیاں میں بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھوسا جانے لگا یہ گاڑیاں چاروں طرف سے بند تھیں ہم نے بہت احتجاج کیا کہ ہوا کی آمد کا راستہ کھولا جائے مگر ہماری کسی نے نہ سنی نتیجہ جب بندرگاہ پر پہنچ کر قیدیوں کی گنتی گی گئی تو پتہ چلا کہ دو قیدی راستے میں ہی مر گئے ان مردہ قیدیوں کو بھی گنتی پوری کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہی جہاز پر لات دیا گیا بولیو جیل والوں کا کہنا تھا کہ ہمیں حکم یہی ملائے زندہ یا مردہ جو قیدی اس جیل میں ہیں ان سب کو جہاز پر لات دیا جائے جہاز پر بڑے بڑے آہنی پنجرے دکھائی دئیے ہر پنجرے میں دس دس قیدیوں کو داخل کر کے آہنی قفل لگا دئیے گئے پورے سفر کے دوران میں کسی بھی قیدی کو ان پنجروں سے نکلنے کی اجازت نہ تھی ان قیدیوں میں ہر نسل اور ہر قوم ہر ملک کے آدمی شامل تھے یہ ایک عجیب اور نرالی دنیا تھی دنیا بھر کے بدترین جرائم پیشہ افراد کا یہ عظیم اجتماع تھا قاتل خونی ڈاکو لٹے رہے اٹھائی گیرے اچک کے اسمگلر بڑی بڑی بینو لقوامی مجرموں اور چوروں کی تنظیموں کے ارکان چینی، فرانسیسی، عرب، ہسپانوی، اطالوی اور نہ جانے کون کون سی زبانے بولنے والے مجرم مگر یہاں گویا ایک ہی کمبے کے افراد تھے پنجروں میں بند حیوانوں کی مانند لیکن اب بھی ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریبان اور مار دھار کے لیے ہر وقت تیار بار بار کی تلاشیوں کے باوجود ہر دس میں سے ایک کے پاس چاکو چھوری موجود اور کسی کو پتا چل جائے کہ میرے پروسی کے حلق میں پلان موجود ہے جس میں دس ہزار فرانگ برامد ہو سکتے ہیں تو گویا اس کا گلہ کسی بھی وقت گھوٹا جا سکتا ہے محافظ قیدی لڑائی جھگڑے میں مداخلت نہیں کرتے ان کا کام صرف یہ ہے کہ قیدیوں کو زندہ یا مردہ ہر حالت میں گنتی کے مطابق جہاں پہنچا دینے کا حکم ہے وہاں پہنچا دیں اس نے اتفاق سے مجھے جس پنجرے میں جگہ ملی وہاں جولو، ڈیگا اور پیرولی فو بھی موجود تھے میرے آنے پر چنڈال چوکڑی پوری ہو گئی ہم نے تیہ کیا کہ باری باری سوئیں گے اور جاگیں گے اور ایک دوسری کی نگرانی کریں گے اس کے بقی اچھے آدمی بھی ہمیں گھور گھور کر دیکھتے اور آپس میں کانہ پھوسی کرتے جہاز روانہ ہوا کھلے سمندر میں سفر کا بڑا لطف آیا تازہ اور صاف ہوا نے جیسے تھکے ماندے جسموں میں نئی روح پھونک دی ایک روز دوپیر کو جب قیدیوں میں روٹیاں تقسیم ہو رہی تھی ہمارے پنجلے کا ایک شخص ہمارے قریب آیا بچارہ سوک کر کانٹا ہو رہا تھا اس کی آنکھوں پر موٹے شیشوں کی اینک تھی میں نے اس تفہامیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا اس نے آہستہ سے کہا کیا آپ ہی کا نام پپلن ہے بے شک کہو کیا کام ہے ڈیگا بھی ہماری باتیں سن رہا تھا اینک والے نے مشکوک نگاہوں سے ڈیگا کو دیکھا میں نے کہا فکر نہ کرو یہ اپنا ہی آدمی ہے تم بلا کھٹ کے بات کرو میرا نام کلگانی ہے اس نے کہنا شروع کیا اور میں پاسکل کا بہنوئی ہوں آپ پاسکل کو جانتے ہیں نا گزشتہ دنوں وہ بولیو جیل میں مجھ سے ملنا آیا تھا اس نے مجھے ہدایت کی تھی کہ اگر کوئی مشکل ہو تو میں آپ سے مل لوں ہاں میں پاسکل کو اچھی طرح جانتا ہوں میں نے کہا اب تم مطلب کی بات کرو جو کچھ میرے اختیار میں ہوگا تمہارے لئے کروں گا بات یہ کہ میرے پاس بھی پلان موجود ہے اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کچھ ڈڑتے ہوئے بتایا مگر میرے لئے اس نلکی کو حلق کے اندر دبائے رکھنا ممکن نہیں اس نلکی نے میرے حلق کی نالی میں زخم ڈال دی ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں کس پر ادبار کیا جائے مجھے خدشہ ہے کہ یا تو کوئی نہ کوئی گارڈ اس کا پتہ چلا لے گا یا کوئی مجھے حلاق کر کے پلان پر قبضہ کرنے کی تدبیر کرے گا مسٹر پپلن خدا کے لئے میری مدد کیجئے میں آپ پورا بھروسہ کرتے ہوئے اپنی امانت آپ کے سپرٹ کرنا چاہتا ہوں اگر میں مر گیا تو آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ ایروپیا اپنے اوپر سرف کیجئے کتنی رقم ہے آپ کے پاس پچیس ہزار فرانک مزید کچھ لفظ کہے بغیر گلگانی کا پلان میں نے لے لیا یہ نحات نفیز اور ہلکی ٹیوب تھی جسے میں نے گلگانی کے سامنے ہی نگل لیا ڈیگا نے تاجب کا اظہار کیا کہ میں خاصا سکجان ہوں اپنے میدے میں دو دو پلان کیو کر اٹھائے پھروں گا سترہ دن مسلسل سفر کے بعد ہمارا جہاز سین مارٹن پہنچ گیا دور سے یہ ایک سرسبزو شہداب جزیرہ نظر آیا جس کے ایڈ گرد سمندر کا پانی بلکل سیاہ تھا جا بجا لکڑی کے بے شمار کیبن بنے ہوئے تھے جہاز کی وسل سن کر ان کیبنوں میں سے مقامی باشندے برامد ہونا شروع ہو گئے یہ سب کے سب سیاہ فارم تھے ہم جیسے قیدیوں کو دیکھنا ان کا روز مررہ کا تماشا تھا لہٰذا انہیں کوئی حیرت نہ تھی جزیرے کی پولیس نے ان باشندوں کو پرے ہٹایا جہاز سے اتار کر ہمیں ایک وسیع و عریض میدان میں لے جائے گیا جس کے چاروں طرف بیرکیں بنی ہوئی تھی ان بیرکوں کے پیچھے سات آٹھ فٹ اونچی چار دیواری تھی اس دیوار کے بعد لوہے کے خاردار تاروں کی ایک خاص گھنی اور اونچی بار بھی باندھی گئی تھی چاروں کونوں پر دو دو منزلہ لکڑی اور گھانس پوس کے بنے ہوئے واش تاور بھی تھے جن پر سرچ لائٹ کا انتظام تھا اور ہر تاور پر کئی کئی سپائی مشین گنیں سجائے بیٹھے تھے پتہ چلا کہ بیگنی کی منزل تو دور ہے اور ابھی ہمیں کئی ماہ اس جزیرے پر قیام کرنا ہوگا تمام نئے قیدیوں کو کئی قطاروں کی شکل میں کھڑا کر دیا گیا کھڑے کھڑے ہماری ٹانگیں شل ہونے لگیں آخر کیم کا کمانڈنگ آفیسر وہاں آیا اس کا اہدہ کرنل کا تھا اس کے ساتھ پین چار اور افسر مسلح محافظ دو تین ڈاکٹر اور ایک پادری بھی تھا ہمیں توقع تھی کہ ابھی اٹینشن کی آواز فضا میں گونجے گی لیکن ایسا نہ ہوا کمانڈنگ آفیسر نے لارڈ سپیکر اپنے موہ سے لگایا قیدیوں جو کچھ میں کہتا ہوں غور سے سنو اب تم لوگ فرنچ گیانہ کی انتظامیہ کے دائرے عمل میں آگئے ہو اس کا انتظام فوج کے سپورد ہے اور فوجی انتظامیہ کا مرکز شہر کائنی میں ہے یہاں بالکل ان قواعد پر عمل کیا جائے گا جو ہم نے قیدیوں کے لئے وضع کیے ہیں فرانسزی گورمنٹ نے تم لوگوں کو ہماری تحویل میں دے دیا ہے اگر کوئی شخص ان قواعد کو توڑے گا تو ہم اس کی سزا اپنے قوانین کے تحت تجویز کریں گے جس کی اپیل کا حق بھی ہمیں ہوگا وارڈن بیلٹ ایک فوجی افسر نے آگے بڑھ کر کرنل کو سلوٹ کیا وارڈن بیلٹ ان تمام قیدیوں کو تمہارے سپورٹ کیا جاتا ہے فہرس چیک کر لو اور دیکھو کہ کیا سب قیدی حاضر ہیں چنانچہ رول کال شروع ہوئی فران ابن فران حاضر جناب اس کام میں مزید دو گھنٹے اور لگ گئے بعد ازاں دونوں افسروں نے چند کاغذات پر دسخت کیے اب وارڈن بیلٹ نے لاؤڈ سپیکر سمالا اور قیدیوں کو سینڈ مارٹن کے قواعد و زوابط بتانے کے ساتھ ساتھ دھمکیا بھی تھی تم لوگوں کی آخری منزل بیگ نہیں ہے اس نے بتایا لہذا کسی شخص کو قانون توڑنے کی فکر نہ کرنی چاہیے ہم بیجا سختی کے قائل نہیں آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں گانہ بجا سکتے ہیں سیکریٹ وغیرہ بھی پی سکتے ہیں علاج مالجے کی سہولتے بھی ہم آپ کو دیں گے مگر یہ تمام ریایتیں ان کے لیے ہیں جو کیمپ ڈسپلن کی پابندی کریں گے خلاف ورزی کی صورت میں وہ ایک لمحے کے لیے رکا پھر بولا بس خدا ہی آپ پر رحم کرے قیدیوں کو ان کے نمبر الارٹ کر دیے گئے اور لمبی لمبی بیرکوں میں داخل کر دیا یہاں دیواروں کے ساتھ ساتھ پلنگ بچھے تھے لکڑی کی بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی میزیں اور علماریاں بھی تھی جن میں ہم نے اپنے فالتوں کپڑے اور برطن وغیرہ رکھ لئے جولو اور ڈیگا میرے دائیں بائیں تھے گلگانی بھی اسی بیرک میں تھا آدھی رات کے وقت بیرک میں ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی سب ہر بڑا کر اٹھے تیس چالیس مسلح گارڈ دوڑے دوڑے آئے برطی ٹورچوں کی روشنیاں ہر طرف پھیل گئیں معلوم ہوا ایک قیدی خون میں لطپت غسل خانوں کی طرف پڑھائے کسی نے پلان کے لالچ میں اس کی گردن میں چاکو گوب دیا ہم سب غسل خانوں کی طرف دوڑے لاش پر پہلی نظر پڑتے ہی میرے ہوش اڑ گئے وہ گلگانی تھا چاکو کا آٹھ انچ لمبا پھل اس کی گردن میں پوری طرح اتر چکا تھا خون اب تک زخم سے اُبل رہا تھا ڈیگا نے دہشت زدہ ہو کر زور سے اپنی انگلیاں میرے بازو میں گار دیں آنن فانن کیمپ کے سائرن بھینک آوازوں میں چلا اٹھے بے شمار فوجی بوٹوں کی آوازیں آئیں چن لمحوں میں وارڈن بیرٹ اور کمانڈنگ افسر وہاں پہنچ گئے انہوں نے لاش کا معینہ کیا مسلح گارڈوں نے اپنی اپنی بندوقوں کا رخ قیدیوں کی طرف کر رکھا تھا قیدی دم بہت تھے ہر شخص باہر میدان میں چلا جائے کمانڈنگ افسر نے حکم دیا گارڈوں نے قیدیوں کو بندوقوں کے اشارے سے باہر چلنے کا حکم دیا باہر آتا ہی دوسرا حکم ملا اپنے تمام کپڑے اتار دو قیدیوں نے حکم کی تعمیل کی ایک چھوٹا سا نہایت تیز دھار کا چاکو میرے پاس موجود تھا جو بولی اور جیل سے رخصت ہوتے وقت بیٹن نے چھپکے سے مجھے دیا تھا میں نے چاکو اپنے نیفے سے نکال کر دائیں پیر کے تلوے تلے رکھ لیا اور خود اپنے کپڑے اتار کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا محافظوں نے کپڑوں کی تلاشیاں لینی شروع کی ادھر بیرک کے اندر بھی ہر جگہ دیکھ بھال کی جا رہی تھی سب کے سب نامعلوم خوف سے بری طرح کام پر رہتے تلاش کا نتیجہ برامد ہوا تین چاکو پیچکس اور ایک سونے کا پلان وارڈن بیرٹ نے چھے قیدیوں کو اس قطار سے نکال کر الگ کھڑا کر دیا پھر حکم ہوا باقی قیدی اپنے اپنے کپڑے پہن لیں میں نے کپڑے پہن لیا اور آنکھ بچا کر چاکو دوبارہ پتلون کے اندر اڑس لیا چھے نندھڑن قیدی چپ چاپ کھڑے ہمیں گھور رہے تھے بیرٹ اور آفیسر نے قریب جا کر ہر قیدی کی شکل غور سے دیکھی ایک مسلح گارڈ نے پہلا چاکو اٹھایا اور کرنل سے کہا جناب یہ چاکو اس قیدی کے کپڑوں سے برامد ہوا ہے بے شک یہ میرا ہی چاکو ہے قیدی نے اقرار کیا بہت خوب بیرٹ نے کہا گارڈ اس قیدی کو لے جاؤ اور کوٹری نمبر 18 میں بند کر دو پھر انہوں نے باری باری ایک چاکو پیچکس اور دو نوکی لسووں کے چاروں مالکان سے اقرار کروا لیا اور انہیں بھی گارڈوں کے ساتھ اس ننگ دھنگ حالت میں مختلف نمبر کی کوٹریوں میں بھیجوا دیا اب میدان میں صرف ایک چاکو ایک سونے کا پیلان اور ایک قیدی باقی رہ گیا تھا یہ ایک تندرست و طوانہ طویل القامت جوان تھا اور نہایت بے خوفی سے کھڑا مسکرا رہا تھا گارڈ نے سونے کے پیلان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ تمہارا ہے جی ہاں میرا ہے کیا کچھ ہے اس میں وارڈن بیلٹ نے پوچھا اور پیلان اٹھا کر اس کا معاینہ کرنے لگا کچھ زیادہ نہیں جناب نوجوان نے جواب دیا صرف تین سو انگلیش پانٹ امریکی ڈالر اور پانچ پانچ قرار وزنی دو ہیرے اجازت ہو تو میں اسے کھول کر دیکھ لوں بیلٹ نے تنزیہ کہا اور جواب میں ہاں لیے بغیر اسے کھول لیا چند لمحے بعد ہم نے سنا وہ کہہ رہا تھا جو کچھ تم نے بتایا تمام سمان اس میں موجود ہے تمہارا نام کیا ہے رومیو اطالویو جی جناب بہرحال پلان کے بارے میں چونکہ تم نے اقرار کر لیا لہٰذا اس پر تمہیں کم سزا دی جائے گی البتہ چاکو رکھنا سخت جرم ہے معاف فرمایے جناب چاکو میرا نہیں ہے لیکن یہ تمہارے کپڑوں میں سے برامت ہوا ہے میں پھر اپنی بات دوراتا ہوں چاکو میرا نہیں ہے کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں گارڈ غصے سے چلایا میں یہ نہیں کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو نوجوان نے سکون سے کہا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے پھر یہ کس کا ہے وارڈن بیرٹ نے کہا اگر یہ تمہارا نہیں تو پھر کون اس کا مالک ہے پتہ نہیں یہ میرا نہیں اس کے سوا میں کیا عرض کروں بیرٹ کا چہرہ تیش سے مسخ ہو گیا کرنل خاموشی سے ان کے مقالمے سن رہا تھا اب اس نے بھی زبان کھولی دیکھو نوجوان بہتر ہے سچ سچ بتا دو چاکو کس کا ہے اگر یہ تمہارا نہیں تو پھر تمہارے جوتے میں سے کیسے برامد ہوا میں کچھ نہیں جانتا جناب ہمیں تشدد پر مجبور مت کرو نوجوان کرنل نے گرچ کر کہا چاکو تمہارے جوتے کے اندر سے برامد ہوا اور تم نہیں جانتے یہ کس کا ہے تمہارا خیال ہے ہم لوگ احمق ہیں اس بات کا فیصلہ ابھی ہوگا چاکو تمہارا ہے یہ کسی اور کا بولو جناب میں پہلے کہہ چکا ہوں چاکو میرا نہیں ہے ابراہ سوال کی کس کا ہے یہ میں نہیں جانتا گارٹ کرنل غصے سے بے قابو ہو کر چیخا اس قیدی کے دونوں ہاتھ پشت پر باندو آنن فانن اطالوی نوجوان کے دونوں ہاتھ پشت پر باندیے گئے میں نے دانت پیس کر زیر لپ ڈیگا سے کہا یہ اطالوی ہوتے ہی پاگل ہیں گھدھا گئیں کہا کیوں نہیں جان چھڑانے کے لیے کمبخت اقرار کر لیتا کہ چاکو اسی کہیے خامقہ سب پر آفت لائے گا میں دستہ کلٹی گنتی گنوں گا کرنل نے کہا اگر اس دوران میں تم نے یہ نہ بتایا تو گنتی ختم ہوتے ہی تمہیں گولی مار دی جائے گی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ تم سے سر کھپاتے رہیں کرنل کا اشارہ پاتے ہی گارڈ نے دھکیل کر قیدی کو ایک تختے کے ساتھ کھڑا کر دیا دوسرے لمحے پانچ مسلح سپائی ہاتھوں میں رائفلے تانے لائن میں کھڑے ہو گئے انہوں نے رائفلوں سے نوجوان کی کھوپڑی اور سینے کا نشانہ لیا کرنل نے گنتی شروع کی ایک لمحے کے لئے وہ رکا رومیو اسی طرح بے خوف کھڑا تھا ڈیگا بے چین ہو کر بولا واقعی یہ احمق مارا جائے گا کرنل کی آواز گنجی پانچ چار تین دو دفتن ڈیگا قطار میں سے نکل کر آگے بڑھا اور مدھم آواز میں بولا جناب میں اقرار کرتا ہوں کہ چاکو اس نوجوان کا نہیں میرا ہے اس جملے پر ایک حیبتناک سناٹا چھا گیا ہر شخص کی نگائیں ڈیگا پر جمی تھی میں حیران تھا کہ ڈیگا نے یہ خطرناک قدم کیوں اٹھایا پچھلے پہر کا اسمان ٹمٹماتے ستاروں سے روشن تھا فضا میں خاصی خنکی تھی کیمپ کے چاروں طرف پھیلے ہوئے درخت خاموش تھے دور کہیں کتے کے بھونکنے کی مسلسل آواز آ رہی تھی رومیو کے ہاتھ کھول دیے گئے ایک گارڈ نے ڈیگا کو اپنے نشانے کی زد میں لے لیا کمانڈنگ افسر وارڈن بیرٹ اور سبھی مسلح گارڈ ڈیگا کو گھور رہے تھے جو بے خوفی سے سینہ تانے کھڑا تھا قتل کی واردہ تم نے کیے کرنل نے سرد لہجے میں ڈیگا سے پوچھا ڈیگا مسکرایا جناب چاکو میرا ہے قتل سے میرا کیا واسطہ میں نے آج تک کسی کو قتل نہیں کیا اور نہ ایسا کرنے کا ارادہ ہے اسے کوٹری نمبر بائیس میں لے جاؤ کرنل نے حکم دیا اور صبح دس بجے دوسرے قیدیوں کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کرو جب میں بیرک میں پہنچ کر پلنگ پر لیٹا تو نیند کوسو دور تھی میں سوچ رہا تھا کہ اس دوزخ سے نکلنا کیسے ممکن ہوگا خدا جانے یہ وحشی ڈیگا کے ساتھ کیا سلوک کریں کلگانی کو کس نے قتل کیا اگر اصل قاتل نہ ملا تو یقیناً ڈیگا مارا جائے گا اور ڈیگا کو ہر قیمت پر بچانا ضروری تھا ڈیگا میرا دوست تھا نہ مجھے کبھی اس کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا میں سرسری دعا سلام تھی لیکن سینٹ مارٹن کی اس ہوناک رات جب میں اپنی بیرک میں نہایت تکلیف تھے بستر پر لیٹا تھا تو یوں محسوس ہوا جیسے ڈیگا اور میں جنم جنم کے دوست ہیں اور ہماری رفاقت اتنی قدیم ہے کہ اسے توڑا نہیں جا سکتا حقیقت یہ ہے کہ ڈیگا کا وجود میرے لیے بڑا ذہنی سہارہ تھا میں سمجھتا تھا کہ وہ نہ ہوگا تو میں کوئی کام نہ کر سکوں گا بعض شخصیتیں ہوتی ہی ایسی ہیں کہ جن کی موجودگی میں آدمی بڑی سے بڑی مہم ہس کھیل کر سر کر لیتا ہے ڈیگا بھی اسی قسم کی ایک شخصیت تھی اس بےوقوف اطالوی نوجوان کو بچانے کے لیے ڈیگا نے اپنی جان ہتیلی پر رکھ لی تھی اور میں نہیں جانتا تھا کہ کیمپ کے یہ نام نہاد افسر اب اس سے کیا سلوک کرنے والے تھے تمام رات میں کروٹے بدلتا رہا اور پیچ اتاب کھاتا رہا کل تدبیر ذہن میں نہ آئی اور یہ تیہ تھا کہ اگر گلگانی کے قاتل کا پتہ نہ چل سکا جو چاکو اطالوی نوجوان کے پاس سے برامد ہوا ہے اس کے مالک کا سراغ نہ ملا تو ڈیگا کو گولی سے اڑا دیا جانا یقینی تھا ہم لوگ کیمپ میں نوارد تھے اور ہمیں کچھ پتا نہ تھا کہ کون شخص ہماری مسئیبت میں کام آ سکتا ہے یا کس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں ہم میں صرف جولو ایسا آدمی تھا جو پہلے بھی اس جہنم کی سیاحت کر چکا تھا لیکن اس کی سٹی بھی گم تھی ہوش و آواز پریشان تھے تاہم وہ بار بار یہی کہتا گھبرانے کی کوئی بات نہیں روپے پیسے کے بل پر دنیا کا ہر کام کیا اور کروائے جا سکتا ہے ہمارے پاس خاصی رقم موجود ہے اور رقم کے ضرورت مند ہر جگہ مل جاتے ہیں تھانسی کے تختے پر بھی مجرم کو روپے پیسے کے زور سے اتروایا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ وہ صبح تک اسی طرح تسلی اور تشفی کی باتیں کرتا رہا اور اس دور کے حالات سناتا رہا جب وہ یہاں بھیجا گیا تھا ایردگرد کے جزائر کے بارے میں اس کی معلومات حیرت انگیز تھی ہر جزیرے پر قیدیوں کا ایک نہ ایک کیمپ کھلا ہوا تھا سینٹ مارٹن سے کوئی پچانوے میل دور ایک اور جزیرہ تھا جسے سینٹ جین کا نام دیا گیا اس جزیرے میں سب سے خطرناک قیدی رکھے جاتے پھر ان میں سے بھی چھانٹی ہوتی اور آلہ درجے کے بدماش وہاں روانہ کر دی جاتے دوستال ایک ایسی بھیانک جگہ تھی کہ یہاں سے کسی کا فرار ہونا یا بچ کر محوذب دنیا میں چلے جانا ممکن نہ تھا جزیرے میں عجیب و غریب ہوایں چلتی اور روزانہ ایک نئے قیدی قید حیات سے ازاد ہو جاتا مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف ایسے ہی جزیرے تین سو مربع میل کے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے انہی میں دیبابل کا کیمپ بھی شامل تھا جہاں ان سیاسی قیدیوں کو رکھا جاتا جن سے حکومت فرانس آجز آ چکی ہے دریائے میرونی کے کنارے ایک اور کیم تھا جسے سینٹ لارن کہتے ہیں دراصل یہ بیگنی کا ہیڈکورٹر تھا یہاں قیدی مختلف گروپوں میں تقسیم کیا جاتے یعنی اول دوم اور سوم درجے کے قیدی جولو کو دیبابل کیمپ کے سوا ہر جگہ قیام کرنے کا شرف حاصل تھا سینٹ لارن میں دوسرے درجے کے قیدی بھیجے جاتے جن سے کھیتوں اور باغوں میں مشقت لی جاتی کوئی قیدی شرارت کرتا یا کام نہ کرتا لڑائی دنگے اور فساد پر اتر آتا تو اس کا تبادلہ مزید سخت لیکن چھوٹے چھوٹے کیمپوں میں کر دیا جاتا ان طوام کیمپوں میں قیدیوں سے بارہ بارہ اور سولہ سولہ گھنٹے مسلسل کام کروایا جاتا جولو نے بتایا کہ ہر کیمپ میں ورکشاپ، فیکٹری، لانڈری اور درزی خانے موجود ہیں جس کام میں قیدی کو دلچسپی ہو وہی اس سے کرایا جاتا ہے کوئی کام نہ آتا ہو تو دوسرے قیدی سکھانے پر معمور ہیں زیادہ تجربہ کار اور پرانے قیدی نگران بنا دیے جاتے ہیں کام سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے آدمی اپنے آپ کو زخمی کر لے اور کیمپ کے اسپتال میں پہنچ جائے میں ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا اور اب بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر ان بدماشوں نے مجھ سے مشقت لینے کا ارادہ کیا تو میں اپنا کوئی ہاتھ پیر زخمی کر کے مزے سے اسپتال چلے جاؤں گا لیکن اس طرح تو ہر قیدی کام سے بچ سکتا ہے پیرولی فو نے اعتراض کیا خود کو زخمی کروا کر اسپتال میں آرام سے چلے جاؤ یہ تو بہت آسان ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے جولو نے کہا صرف ماہر فن قیدی ہی ایسا کر سکتے ہیں کیمپ کے افسروں کو علم ہو جائے گا کہ قیدی نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو زخمی کیا ہے تو اسپتال کے بجائے اسے قبرستان بھیج دینے کا انتظام ہونے لگتا ہے یعنی مشقت ڈبل کر دیتے ہیں اور خورات نصف لہٰذا اپنے آپ کو اس انداز میں زخمی کرنا پڑتا ہے کہ پہلی نظر میں یہ کوئی حادثہ معلوم ہو فرار ہونے کے موقع بھی ملتے رہتے ہیں بشرت یہ کہ قیدی ان سے بھرپور فائدہ اٹھائے لیکن ایک بار کوٹری میں بند کر دیے جانے کی سزا مل جائے تو فرار ہونا ممکن نہیں وہاں سے صرف موت کا فرشتہ ہی آزادی دلا سکتا ہے زخمی ہونے کے بعد جب تم اسپطال میں علاج کرواؤ تو وہاں سے بھاگ نکلنے کے مواقع بہت جلدی پیدا کیے جا سکتے ہیں اسپطال کے تمام ادنہ درجے کے لوگ رشوت خور ہیں اور معمولی سی رقم کے عویس پکشتی اور خوراک وغیرہ کا انتظام کر کے قیدی کو بھاگ نکلنے میں مدد دیتے ہیں لیکن اگر فرار ہونے کے بعد تم راستہ بھول گئے اور انہی جزیروں میں سے کسی ایک پر جا نکلے جہاں کیمپ بنے ہوئے تو سمجھ لو تمہاری خیر نہیں بعض اوقات کیمپ کی افسر بھاپ جاتے ہیں کہ فلا شخص فرار ہونے کے لئے پر تول رہا ہے چنانچہ اسے گاؤں میں مشقت کے لئے بھیجنے کے بجائے کیمپ کے اندر ہی کسی کام پر لگا دیتے ہیں ایسا ہو جائے تو فرار کی تمام رائے مزدود سمجھو کوشش کرو تمہاری ڈیوٹی کیمپ سے باہر لگے یہ کام کسی بھی نگران یا پہردار کو کرنسی نوٹ رشوت دے کر ہو سکتا ہے ان دھیاتوں اور گاؤں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عمر قید کی سزا کاٹ کر آزاد زندگی بسر کر رہے ہیں ان میں ایسے آزاد کردہ قیدی شامل ہیں جو نیک چلنی کے باعث قید کے دوران میں ہی کانسٹیبل بنا دیے گئے یا پھر وہ چینی باشندے ہیں جو صدیوں سے ان جزائر میں آباد ہیں ان لوگوں پر جزیرے کی کوئی بلا ذرہ برابر اثر نہیں کرتی یہ لوگ بہت معمولی رقم کے عویس بھاگنے میں مدد دیتے ہیں پیارے پپلنگ اور عزیز پیرو لیفو ہمیشہ یاد رکھو کیمپ کے اندر رہنا موت کو دعوت دینا ہے ایسے کیمپ یہاں عام ہے جہاں رہ کر تین مہینے کے اندر اندر قیدی لازمان اپنی موت کے وارنٹ پر دسخت کر دیتا ہے جولو صبح طلو ہونے تک اپنے مشاہدات اور تجربات سے ہمیں مستفید کرتے رہا اس نے اپنے پتلون کے اندر سے ایک پتلہ اور حد درجہ تیز دھار کا چھوٹا سا چاکو نکال کر دکھایا اور اشارے سے کہا کہ وہ اس چاکو سے اپنا گھٹنا اس انداز میں زخمی کرے گا کہ کسی کو شباہ بھی نہیں ہو سکے گا کہ یہ کام دانستہ کیا گیا اس نے دعوے سے کہا کہ تم دیکھ لینا پپلن میں دو دن کے اندر اندر اسپتال میں داخل ہونے والا پہلا قیدی ہوں گا اٹھارہ دن گزر گئے اور اس دوران میں ڈیگا اور ان قیدیوں کا پتہ نہ چلا جنہ پہلے ہی رات پکڑ لیا گیا تھا ہمارا خیال تھا کہ انہیں ادم عباد کی طرف چلتا کر دیا گیا ہم نے ادھر در سے سنگن لینے کی کوشش کی مگر بے سوت گارڈ اور دوسرے نگرانوں سے بارہ پوچھا لیکن ہر بار انہوں نے نفی میں گردنیں ہلائیں جولو اپنا وعدے کے مطابق دوسر روز ہی اسپتال پہنچ گیا ایک سیڑھی پر چڑھتے ہوئے وہ بری طرح گرا اور جب اسے دوسرے قیدیوں نے اٹھایا تو اس کا دایا گھٹنا لہولان تھا چند لمحوں میں درد کی شدت سے جولو بے ہوش ہو چکا تھا وعدن بیرٹ نے اسے تشویش کی نگاہوں سے دیکھا اور حکم دیا کہ قیدی کو فوراں اسپتال پہنچا دیا جائے میں نے اور دو تین قیدیوں نے اس کے ہاتھ پیر پکڑے اور ایک گارڈ کی نگرانی میں اسپتال کی طرف لے چلے راستے میں یکا یک جولو نے پلکے اٹھا کر میری طرف دیکھا مسکر آیا اور دوسری لمحے اس کا چھوٹا سا حیت انگیز چاکو میرہ ہاتھ میں تھا جو اس نے کمال ہوشیاری سے مجھے تھما دیا گارڈ نے ہمیں اسپتال کے اندر نہ جانے دیا وہاں سے دو آدمی سٹریچر لے کر نمدار ہوئے جولو کو اس پر ڈالا اور اندر لے گئے اس دوران میں بہت سے پرانے آزاد قیدی ہمیں دیکھنے اور ملنے کے لیے جمع ہوئے ان میں مختلف نسلوں اور قوموں کے لوگ تھے معلوم ہوا کہ وہ سب کے سب وہ ہیں جو اپنی سزا کی میاد پوری کر چکے ہیں لیکن ابھی تک یہی مقیم ہیں جو کام کاجی لوگ کرتے ہیں اس کا معافضہ انہیں بقائدگی سے ملتا ہے ان میں مصری، حبشی، چینی، اطالوی، فرانسی، بلندیزی، الجزائری، شامی اور عراقی، عرب بھی شامل تھے تین چار یونانی اور ایک دو جاپانی بھی نظر آئے سب کے سب خوش و خرم ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو اپنے وطن جانے کی خواہش رکھتا ہو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وطن کی ذرا سی بھی کشش ان کے دلوں میں باقی نہیں رہی ان میں سے اکثر ایسے تھے جنہوں نے اچھے اور امدہ کپڑے پہن رکھے تھے اور ان کے چہروں سے آسودگی کا اظہار ہوتا تھا وہ ہم سے کچھ فاصلے پر اس طرح کھڑے تھے جیسے ہمارے نزدیک آنے سے کسی چھوٹ کی بیماری میں مقتلہ ہو جائیں گے انہاں عورتیں بھی تھی اور بچے بھی وہ بڑی دلچسپی سے ہم آفت زدہ نئے قیدیوں کو دیکھ رہے تھے میں نے دل میں کہا پپلن یہ بھی تو ممکن ہے پندرہ برس بعد جب تم عمر قید کاٹ چکو تو انہی لوگوں میں شامل ہو جاؤ یہیں تمہاری شادی ہو جائے اور زندگی کے بقیہ دن تم یہیں اپنے بال بچوں میں کاٹ دو یہ تصور اس قدر پریشان کن تھا کہ میں بے اختیار وہاں سے بھاگ اٹھا سیدھا بیرک میں گیا اور بستر پر گر پڑا مجھے یاد نہیں میں کتنی دیر بستر میں پڑے پڑے روتا رہا دفتان ایک آواز میرے قریب سے بلند ہوئی کیا حال چالے پر پلنگ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا ایک ادھرڑ عمر کا آدمی ہسپتال کے اردلی کی سفید وردی پینے کھڑا مسکرہ رہا تھا مجھے تاجب ہوا کہ اس آدمی کو میرا نام کیسے معلوم ہوا میری نگاہوں میں استفہامیہ کیفیت بھاپ کر بولا شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں میرا نام سائری ہے میں الجزائر کا رہنے والا ہوں مدت ہوئی ہماری ملاقات پیرس کے دانتے جیل میں ہوئی تھی اور تب مجھے یاد آیا کہ اس الجزائری شخص کو میں نے پہلے پہل وہیں دیکھا تھا وہ کسی بڑے جرم کی پاداش میں نہ جانے کتنے برس کی قید بکت رہا تھا غالباً اسی سلسلے میں اسے یہاں بھیج دیا گیا تھا میں نے پہچان لیا یار یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تم یہاں آ چکے ہو دانتے جیل میں جب اکھٹے تھے تو غالباً یہ سن 28-29 کی بات ہے اور اب 33 چل رہا ہے ہاں ان گزشتہ پانچ برسوں میں تقدیر کی گردش نہ جانے کہاں کہاں لے گئی پھر یہاں لے آئی اور اب محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں سے کئی اور جانا مجھے نصیب نہ ہوگا سائری کی آواز بھر رہا گئی اور دو آنسوس کے پھولے ہوئے سرخ گالوں پر ڈھلک گئے میں اپنا رونا دونا بھول گیا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بستر پر بٹھا لیا اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور چھپکے سے کہا یہاں نئے اور پرانے قیدیوں کا آپس میں باتیں کرنا سخت شبے کی بات ہے ایسا نہ ہو ہم دونوں پر کوئی آفت آ جائے میں پھر کسی وقت تم سے ملنے آوں گا دیکھو اگر مشقت سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو کسی نہ کسی بیماری میں ہمیشہ مبتلا رکھو ہاں اب ذرا زور زور سے کھاسنے لگو میں نے فورا ہلک پھار پھار کر بری طرح کھاسنے شروع کر دیا اور سینہ پکڑ کر بستر پر زبا کی ہوئے بکرے کی طرح لوٹنے لگا دو گارڈ میرے قریب آن کر رک گئے بے چارہ دمے کا مریض ہے سائری نے افسوس بھرے لہجے میں کہا جوان حوصلہ کرو میں ابھی تمہارے لئے دعویٰ لے کر آتا ہوں یہ کہہ کر وہ چلا گیا گارڈ بھی آگے بڑھ گئے مجھے سائری کی حاضر دماغی پر حیرت تھی ٹھیک گیارہ بجے وہ دواؤں سے بھری ہوئی ایک رالی دھکیلتا ہوا آیا آگے آگے ایک ڈاکٹر گلے میں ربڑ کی نلکی ڈالے چل رہا تھا باری باری ہر چخص کا معاینہ کرتے ہوئے وہ میرے قریب بھی آیا میں نے ایک بار پھر خانسی کے دورے کا مظاہرہ کیا ڈاکٹر نے سیاہ رنگ کا ایک کڑوا مکسچر میرے حلق میں انڈیلنے کی ہدایت کی اور آگے بڑھ گیا اور یوں سائری دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں کئی بار آنے جانے لگا میں نے اس سے ڈیگا کا تذکرہ کیا اور التجا کی کہ وہ اس کا سراغ لگائے سائری بھی ڈیگا کو اچھی طرح جانتا تھا لیکن کوشش کے باوجود اسے معلوم نہ ہو سکا کہ ان لوگوں نے اسے کہاں رکھا صرف اتنا پتہ چلا کہ وہ ابھی زندہ ہے اور قید تنہائی میں ہے تفتیش مکمل ہو گئی تو شاید انہیں قید تنہائی سے نکال کر بیرک میں بھیج دیا جائے یہ ادھر عمر الجزائری اتنا رحم ڈل اور خدا ترس تھا کہ کسی طرح یقین نہ آتا تھا کہ اس نے قتل کی واردات کی ہوگی وہ ہر شخص کے پاس جاتا اس کو دوا پلانے کی پوری پوری کوشش کرتا کبھی کبھی کہتا پپلن میں بہت گناہ گار آدمی ہوں اور چاہتا ہوں کہ ملنے سے پہلے ان گناہوں کی کچھ نہ کچھ تلافی کرلوں ایک روز وہ میرے پاس آیا تو اس کے ساتھ ایک عمر رسیدہ اور دبلہ پتلہ گارڈ بھی تھا کہنے لگا پپلن ان سے ملو یہ میرے افسر عالی بارٹیلونی ہیں یہ اسپتال میں گارڈ ہیں بلکہ سب کی افسر میں نے ان سے تمہارا ذکر کیا اور یہ تم سے ملنے کے لئے بیچین ہو گئے پپلن ان سے ملو یہ میرے افسر عالی بارٹیلونی ہے یہ اسپتال میں گارڈ ہیں بلکہ سب کی افسر میں نے ان سے تمہارا ذکر کیا اور یہ تم سے ملنے کے لئے بیچین ہو گئے میں نے بارٹیلونی سے مصافحہ کیا یہ شخص بھی یہاں گزشتہ سال سے تھا اور آزاد قیدیوں میں اس کا بڑا درجہ تھا حکام بھی قابل اعتماد سمجھتے تھے اور اسی لئے اسپتال جیسی اہم جگہ میں بطور افسر گارڈ کام کر رہا تھا چند منٹ کی گفتگو سے معلوم ہو گیا کہ یہ شخص ہمارے لئے مفید ثابت ہو سکتا ہے بشرت یہ کہ اسے کرنسی نوٹوں کی ہلکی سی جھلک دکھا دی جائے اس نے اسپتال کی سیر کرانے کا بھی وعدہ کیا دوسرے روز گیارہ بجے سائری نے بیرک میں آ کر بتایا کہ تیلونی اسپتال میں تمہارا منتظر ہے میں اس کے ساتھ ہو لیا ایک وسیع و عریض میدان عبور کر کے اسپتال کی چھوٹی سی امارت کے نزدیک پہنچا میرا خیال تھا کہ وہ وہاں ہوگا اور خوب عیش کر رہا ہوگا لیکن سائری نے بتایا کہ وہ ایک اور امارت میں منتقل کیا جا چکا ہے کیونکہ اس نے اسپتال سے فرار ہونے کی کوشش کی اور اب وہ کڑے پہرے میں ہے حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنی کوٹری سے باہر نظر آئے تو فوراں اسے شوٹ کر دیا جائے امارت بڑی پرانی تھی اور سفید سفید دیواروں پر سرخ کروس کے نشان دور ہی سے بتا رہے تھے کہ یہ ایک اسپتال ہے ایک وسیع و عریض ہال میں ساٹھ ستر مریض موجود تھے ان میں نئے بھی تھے اور پرانے بھی میں بھی ان میں شامل ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا سامنے ہی ڈاکٹر کا کمرہ تھا باری باری ہر شخص اس کمرے میں جاتا اور معاینہ کرانے کے بعد بہار آ جاتا سائری ہر مریض کا نمبر پکارتا اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی اجازت دیتا میرے قریب ہی تین عمر رسیدہ قیدی بیٹھے تھے سائری نے ان تینوں سے چینی زبان میں بات کی دفعہ تم میں نے ان میں سے ایک آدمی کو پہچان لیا اس کا نام فرینڈیز تھا اس نے پیرس کی کیفر ڈی میڈرن میں ارجڈ ٹائن کے تین آدمی دن دھیارے قتل کر دیا تھے سائری اس شخص کے ساتھ اسپینی زبان میں نہ جانے کیا باتیں کرتا رہا پھر وہ دونوں اٹھ کر ہال کمرے کے پرلی طرف غسل خانے کی طرف چلے گئے چند لمحے بعد سائری تنہا واپس آیا اور اس نے دبے لہجے میں مجھ سے کہا پپلن تم خوش خسمت ہو کہ تمہارے لیے یہاں ایک اچھا موقع خود بخود نکل آیا اچھا یہ بتاؤ کچھ مال وال بھی ہے تمہارے پاس ہاں کچھ ہے تو صحیح لیکن زیادہ نہیں میں نے کہا اگر تم مجھے پانچ سو فرانگ دے دو تو میں کل صبح ہی اسپتال میں تمہارے داخلے کا بندبست کر دوں گا تمہیں کرنا یہ ہوگا کہ صبح صویرے بستر سے اٹھتے ہی چیخنے چلانے اور کھانسنے لگنا اور تکلیف سے نڈال ہو جانا اور اس کے بعد مرے ہوئے لہجے میں گارڈ سے کہنا اس کے بعد مرے ہوئے لہجے میں گارڈ سے کہنا کہ اسپتال جائے اور اردلی کو بلالائے میں اسی وقت آ جاؤں گا ڈاکٹر سے میں نے بات کر لی ہے وہ تمہارا معاینہ کرے گا اور اسپتال میں داخلے کی سفارش کر دے گا اس طرح تمہیں ایک ہفتے تک یہاں رہنے کی اجازت مل جائے گی اس دوران میں میں ان طریقوں پر غور کروں گا جن سے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو فرار ہونے کا موقع مل سکے لیکن میں ڈیگا کے بغیر یہاں سے بھاگنا نہیں چاہتا تمہیں اس کے لیے بھی کچھ کرنا ہوگا میں نے زور دے کر کہا سائری کے چہرے پر کرب کی اثار نمدار ہوئے اس نے دات پیس کر کہا پپلن تم نرے احمق ہو ارے بندہ خدا اپنی جان بچانے کی فکر کرو ڈیگا کے پیچھے دیوانے نہ بنو اس کے پاس بہت مال و دولت ہے وہ آسانی سے نکل جائے گا بہرحال میرا فرض تمہاری مدد کرنا تھا اب تم جانو اور تمہارا کام میں نے دیکھا وہ ناراض ہو گیا ہے چنانچہ وعدہ کیا کہ میں کل سوچ کر بتاؤں گا مجھے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے کیا کوئی ذریعہ ایسا نہیں کہ ڈیگا تک میرا پیغام پہنچایا جا سکے یار یہ کام بہت مشکل ہے اگر کسی کو پتا چل گیا تو میری ہڈی پسلی سلامت نہ رہے گی بہرحال تم اپنے پرانے دوست ہو تمہاری خاطر یہ خطرہ مول لینا ہی پڑے گا اس خدمت کا معافضہ یعنی ایک پیغام لانے اور لے جانے کا صرف ایک سو فرانک ہوگا بولو منظور ہے خدا کی قسم بڑی ریاعت دے رہا ہوں فرینڈیز غسل خانے سے باہر نکلا اور اس نے پانچ سو فرانک کے نوٹ سائری کے ہاتھ میں تھما دیئے اب سائری نے مجھے اشارہ کیا میں ٹہلتا ہوا غسل خانے کی طرف گیا اندر سے چٹخانی چڑھا کر میں نے حلق سے اپنا پلان برامت کیا اس پر سے پانچ سو فرانک کے نوٹ نکالے پلان دوبارہ اپنی جگہ پہنچایا اور غسل خانے سے سیٹی بجاتا ہوا باہر نکلا سامنے دو گارڈ رائفلیں لیے کھڑے تھے انہوں نے گارڈ سے میری طرف دیکھا میں نے ان کی طرف ایک دل فریب تبسم ٹھیکا اور سائری کے پاس جا کھڑا ہوا گارڈ اب بھی میری طرف دیکھ رہے تھے سائری نے بھی انہیں دیکھ ہیا وہ ہونٹ بیچ کر بڑھ بڑھ آیا یہ حرامزادے ہر کام میں حصہ بٹانے کیلئے تیار رہتے ہیں انہوں نے بھاپ لیا کہ تم مجھے کچھ رقم دوگے بارحال تم فکر نہ کرو میں ان سے نمٹ لوں گا میں نے سائری کو پانچ سو کے بجائے پندرہ سو فرانک دیئے تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اس نے کہا جو بات تیپ آئی ہے میں اس میں سے زیادہ ایک کوری نہ لوں گا پانچ سو فرانک اسپتال میں داخلے کے ایک سو فرانک دیگا تک پیغام پہنچانے کے اور لانے کے اور مزید ایک سو فرانک ان موزی گارڈوں کا مو بند کرنے کے لیے اور ہاں ایک سو فرانک مجھے اور دے دو شاید دیگا پر مسلط پیرداروں کو دینے پڑیں یہ کل کتنے فرانک ہوئے بس اتنے ہی فلحال بہت ہے یقین کرو پپلن اس رقم میں سے ایک فرانک بھی میری ذات کے لیے حرام ہے یہ سب دوسروں کی جیب میں جائے گا کبھی تم خیال کرو کہ میں اپنے لیے یہ رقم تم سے ایٹ رہا ہوں کیا ہم پرانے دوست نہیں میں بھلا کیا کہتا سب کچھ سمجھ رہا تھا کہ کس خوبی سے میری جیب کاٹی جا رہی ہے اور پھر گردن پر احسان کا احسان اگلے روز صبح میں نے وہی کھانسنے کا ڈراما کھیلا اور سائری کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آدھے گھنٹے کے اندر اندر اسپتال میں داخل ہو چکا تھا مجھ سے اگلے بستر پر فرینڈیز لیٹا ہوا تھا پتا چلا کہ وہ آدھی رات کو ہی اسپتال میں آ گیا تھا کیونکہ اس کے میدے میں شدید درد تھا اسپتال کے جس وارڈ میں ہمیں رکھا گیا وہاں ایک اور اردلی سے سابقہ پڑا ان صاحب کا نام تھا چاتل عمر ہوگی چونتیس پہتیس برس کی نہایت چست چلاک چلتا پرزہ آدمی آنکھوں سے شرارت اور مکاری گویا ہر وقت ٹپکی پڑی تھی بات چیت میں نہایت باخلاق نرم لیکن اندر سے زہر میں بجا ہوا خنجر سائری نے میرے کان میں کہہ دیا اس بدماز چاتل سے بنا کر رکھنا ورنہ تم پشتا ہوگے ڈیگہ کے بارے میں اس نے بتایا کہ اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو ہی یہ کامیابی حاصل ہوگی میرا پیغام اس تک پہنچ جائے گا بس کچھ محلت درکار ہے اس دوران میں چاتل زہاتر میرے ایڈ گرد ہی گھومتا رہا غالباً وہ بھاپ گیا تھا کہ میں کوئی موٹی اسامی ہوں دوسرے روز میں نے باتوں باتوں میں اس سے پوچھا میرا ایک دوست جس کا نام جولو ہے جو سیڑھی پر سے گر کر زخمی ہو گیا تھا خدا جانے کیمپ کے کس حصے میں رکھا گیا ہے کیا تمہیں کچھ معلوم ہے اس کا چاتل کے لبو پر معنی خیز تبسم نمدار ہوا اس نے ازبات میں گردن کو جنبش دی اور کہا ہاں مجھے معلوم ہے میں اس خرزات کو اچھی طرح جانتا ہوں ایک بار اس نے گھوسا مار کر میری گردن توڑنے کی کوشش کی تھی وہ کچھ اچھا آدمی نہیں مسٹر پپلنگ میں حیران ہوں کہ اس سے آپ کی دوستی کیوں کر ہوئی یہ ایک لمبا قصہ ہے جو پھر کبھی تم سن لینا تم میرا پیغام اس تک پہنچا سکتے ہو اس خدمت کے عویس میں کچھ پیش کروں گا اس تکلیف کی کیا ضرورت ہے اس نے ہسکر کہا آپ سائری کے دوست ہیں اور سائری کسی زمانے میں میرا باس رہ چکا ہے لہٰذا آپ سے کچھ لیتے ہوئے شرم آتی ہے فرمائیے کیا پیغام ہے جولو کے لیے صرف یہ کہ وہ کس حال میں ہے اور اس کا پروگرام کیا ہے چاتل ایک بار پھر مسکر آیا اور چلا گیا میں نے اوپر جس وارٹ کا ذکر کیا ہے وہ دس فٹ لمبا اور سات فٹ چوڑا ایک کمرہ تھا جس کی چھت اتنی نیچی تھی کہ ایک اچھا طویل قامت شخص اسے ہاتھوں سے چھو سکتا تھا اس کمرے کا ایک ہی آہنی دروازہ تھا جس پر موٹی موٹی سلاخے لگی تھی اور روشندان بھی ایک ہی تھا اور اس پر بھی سلاخے لگی تھی میری اور فرینڈیز کے علاوہ اس کمرے میں تین اور مریض بھی تھے دروازے کے باہر تین مسلح گارڈ چوبیس گھنٹے پیرا دیتے اور ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی رہتی نظر ہمیشہ تعداد ایک ہی جیسی رہتی باہر برامدے میں ایک حبشی جو نامعلوم کس چکر میں یہاں آن پھسا تھا ان گارڈز کا اسسٹنٹ تھا اس کا کام صرف مریضوں کی گمتی کرنا تھا وہ چوبیس گھنٹوں میں دو یا تین مرتبہ آتا اور یہ معلوم کر کے چلا جاتا ہے کہ سب مریض زندہ ہیں ڈاکٹر صبح شام صرف دو مرتبہ آتا اور مریضوں کے سینے اور پسلیاں ٹھوک بجا کر چلا جاتا کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہ تھی مریض ڈاکٹر کے رحم و کرم پر تھے وہ جب تک چاہے کسی بھی شخص کو اسپتال میں روکے رکھنے پر قادر تھا اور صرف وہی مریض ڈاکٹر کے خدمات سے فائدہ اٹھا سکتے تھے جن کے حلق میں کرنسی موٹو سے بھرے ہوئے پلان موجود ہوں خدا کا لاک لاک شکر ہے کہ یہاں ایک سرے کرنے والی کوئی مشین نہ تھی ورنہ یہ پتہ چلانا دشوار نہ ہوتا کہ پلان کس کس کی حلق میں فٹ ہے اسپتال کی بلڈنگ اور اس قید خانے کے درمیان جہاں جولو مقید تھا ایک خوبصورت باغ حائل تھا جس میں سیکڑوں قسم کے عجیب و غریب پھول کھلے ہوئے تھے اس قید خانے میں ایسے مجرموں کو رکھا جاتا جو نہایت خطرناک اور دلیر ہوتے یا جو پہلے فرار ہو جانے میں کامیاب ہو چکے تھے جولو بھی انہی میں سے ایک تھا چاتل کا فن دیکھئے صرف دس منٹ کے اندر اندر وہ کاغذ کا ایک پرزہ لے کر میرے پاس آیا جس پر جولو کے ہاتھ کی تحریر تھی اس نے لکھا تھا میں یہاں مزے سے ہوں اسی قید خانے کے آخری سرے پر ڈیگا اور اس کے ساتھ کچھ اور آدمی بھی بند ہے ایک اطالوی نوجوان جس کا نام رومیو ہے اس نے ڈیگا پر تشدد کرنے والے ایک گارڈ کو بری طرح پیٹا ہے اور رومیو کو ہلاک کرنے کی تدبیریں سوچی جا رہی ہیں بہرحال ڈیگا بچ جائے گا کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس نے محض رومیو کو بچانے کی خاطر چاکو کی ملکیت کا اخرار کیا تھا تم کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ دن اسپتال میں رہو اگر موقع ملا تو میں بھی اسپتال میں آنے کی کوشش کروں گا اور ڈیگا کو بھی ساتھ لاؤں گا چاتل کو مہربانی کر کے دو سو فرانک ادا کرنا نہ بھولنا چونکہ جولو کی تحریر دیکھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا اس لئے مجھے یہ تسلیم کرنے میں تعمل تھا کہ یہ تحریر واقع اس کی ہے یا چاتل نے مجھے فرید دے کر دو سو فرانک ایٹ لیا ہے مگر اسے جھٹلانے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا اس لئے میں نے دو سو فرانک ادا کر دی ہے اب یہ روز ایک تدبیر چاتل کو پرکنے کی میرے ذہن میں آئی میں نے اسے کہا کہ اگر وہ جولو تک میرا ایک اور پیغام پہنچا دے تو میں اسے مزید پچاس فرانک ادا کر دوں گا چاتل فوراں تیار ہو گیا میں نے پیغام بھیجا کہ بولیو جیل میں جس شخص سے ہماری ہاتھا پائی ہوئی تھی اس کا نام بھول گیا ہوں تمہارے ذہن میں ہو تو بتاؤ چاتل اسی وقت گیا اور آدھے گھنٹے بعد واپس آیا اور کہنے لگا جولو کہتا ہے کہ اس کا نام بولار تھا اور اب وہ مر بھی چکا ہے تمہیں سینڈ مارٹن میں اس کی یاد کیوں ستانے لگی میں مطمئن ہو گیا چاتل کی پہنچ جولو تک صحیح تھی اور اس کے لائے ہوئے دونوں پیغام درست تھے میں نے اسے ڈیگا کے معاملے میں بھی استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا مجھے یقین تھا کہ سائری کے بجائے چاتل اپنی تمام منکاری اور ایاری کے باوجود میرے لئے مفید ثابت ہو سکتا ہے جولو کے بارے میں بھی اس کی معلومات حیرت انگیز تھیں بلکہ یوں کہیے کہ وہ انڈر ورل کی چلتی پھرتی انسائیکلوپیڈیا تھا اس نے جولو کے مطالق جو باتیں مجھے بتائیں وہ پہلے میرے علم میں بھی نہ تھی شاید آپ جانتے ہوں مسٹر پپلن آپ کا دوست جولو اپنے وقت کا سب سے دلیر ڈکیت رہ چکا تھا جرائن کی دنیا میں وہ ہتوڑے والا کہلاتا تھا اس نے کبھی رات کی تاریخی میں چوروں کی طرح چھپ کر واردات نہیں کی وہ دن گھاڑے اپنی کار میں نکلتا اس کے پاس پسٹول ہوتا نہ رائیفل صرف معمولی سے ہتوڑا آپ جانتے ہیں پیرس میں جوہڑیوں کی بڑی بڑی دکانوں کی کمی نہیں اور ان دکانوں کے شوکیس ایسے ہیں جن میں لاکھوں روپے کے ذرو جواہر سجے رہتے ہیں جولو کسی ایسی ہی بڑی دکان کے شوکیس کے سامنے اپنی گاڑی کھڑی کرتا اس کا انجن چلتا رہتا وہ کار سے اترتا ہتوڑے کی ایک ہی زرب سے شوکیس کا شیشہ توڑتا اور آنان فانان جتنے زیور اور جواہر اس کی مٹھی میں آتے سمیٹ کر کار میں بیٹھتا اور برک رفتاری سے کار چلاتا ہوا اور انچو ہو جاتا ہر واردات میں وہ خاصا وقفہ دیتا پولیس اس کے پیچھے شکاری کتوں کی طرح لگی ہوئی تھی لیکن جولو پر ہاتھ ڈالنا آسان نہ تھا تنہا ہونے کے باوجود وہ تنہا نہ تھا دیگا کا پھرا گروہ اس کی پشت پڑتا بہت سے پولیس افسروں سے جولو کا خاص یارانہ بھی تھا وہ باقاعدگی سے ان افسروں کو حصہ دیتا تھا لیکن بکرے کی ماہ کب تک خیر مناتی ایک نہ ایک دن اسے چھوری کے تلے آنا ہی تھا اور وہ آ کر رہی سیپہر کے ٹھیک تین بجے وہ اپنی کار میں پیریس کے ایک بارونک بازار میں ایک مشہور جولر کی دکان کے سامنے رکا اور نہایت اتمنان سے اپنے تھیلے میں سے ہتھوڑا نکال کر شوکیس توڑ دیا پھر کوئی ایک لاکھ فرانگ کی مالیت کے جواہر نکال کر بھاگ نکلا لیکن اس کی کار میں اتفاق سے کچھ گڑبر ہو گئی اور وہ ادھڑ لیا گیا اور بیس سال قید بامشکت کی سزا دے کر یہاں بھیج دیا گیا مگر چار سال بعد ہی وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اب اسے دوبارہ لائے گیا لیکن میں شرط لگاتا ہوں کہ وہ یہاں رکنے والا نہیں دیکھ لینا ایک میں ایک دن وہ گاہ بجائے گا جولو جیسے مجرم زیادہ دیر جیل کے اندر نہیں رہ سکتے جولو کے بارے میں تمہاری معلومات قابل رشک ہیں میں نے کہا مگر یہ بتاؤ تمہیں ان تفصیلات کا علم کیوں کر ہوا تم تو خاصی مدد سے یہاں ہو چاتل کے ہونٹوں پر حکارت آمیس مسکراہت اُبھری پھر میری طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا میرا کبھی جولو کے قریبی ساتھیوں اور دوستوں میں شمار ہوتا تھا وہ دن بھلائے نہیں جا سکتے مجھے اسپتال میں پڑے پڑے ایک ہفتہ گزر گیا مزید ایک ہفتہ کٹنے کے لیے میں نے چاتل کی معرفت سائری کو دو سو فرانگ کی رقم اور بھیجوائی فرینڈیز نے بھی ایسا ہی کیا مجھے ابھی تک دیگہ کی جانب سے کسی اور پیغام کا انتظار تھا یہ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کب تک اپنی بیرک میں واپس آ رہا ہے خدا کا شکر ہے کہ گلگانی کی رقم میرے پاس تھی ورنہ بڑی مشکل پیش آتی ایک رات ہم نے مشین گنوں کی چلنے کی آواز سنی گولیاں اولو کی طرح برس رہی تھی خدا ہی بہتر جانتا تھا کہ یہ فائرنگ کیوں کی جا رہی تھی شاید قیدیوں کو ڈرانے کے لیے ہو اگلی صبح معلوم ہوا کہ جولو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا مجھے یہ خبر چاتل نہیں سنائی وہ جولو کو استاد کہتا تھا اس نے ہاپتے ہوئے کہا پپلن استاد کل رات پنجرے سے اڑ گیا اور مجھے یقین ہے کہ اب وہ کسی کے ہاتھ آنے والا نہیں جولو کا فرار ہو جانا کوئی معمولی بات نہ تھی کیمپ کے حکام سخ سراسیمہ اور دہشت زدہ تھے ایک بار پھر ایک اٹ قیدی کی جانچ پر تال کی گئی اور تلاشیاں لی گئیں پھر متعدد چھرے چاکو پلان اور ایک ادر ریوالور گولیوں سمیت برامد ہوا نگرانی کے انتظامات ڈبل کر دئیے گئے گارڈز کی ڈیوٹی تبدیل کر دی گئی پتہ چلا جولو کی تلاش میں سمندر کی جانب مسلح سپائیوں کی ایک جماعت روانہ ہو گئی ہے اسے حکم ہے کہ بھگوڑے قیدی کو زندہ یا مردہ ہر حالت میں گرفتار کر کے لائے جائے بے اختیار میرے دل سے جولو کی سلامتی کے لیے دعائیں نکلنے لگیں اور خود بخود آنکھیں بھر رہا گئیں ٹھیک پندرہ سال بعد مجھے ایک کام کے سلسلے میں ہائیتی جانے کا اتفاق ہوا جہاں ایک کروڑ پتی کی فرمائش پر جوے کا بڑا بھاری کلپ کھولا جا رہا تھا اور سرمایہ دار چاہتا تھا کہ میں اسے مفید مشورے دوں ایک رات میں کلپ میں بیٹھا پی رہا تھا اور کروڑ پتی کی سیاہ فارم محبوبہ بھی وہیں تشریف رکھتی تھی باتوں باتوں میں اس لڑکی نے بتایا کہ میری بوڑی دادی اپنے علاقے کی مشہور جادوگرنی ہے کچھ عرصہ قبل انہوں نے ایک فرانسیسی سے شادی کر لی یہ عجیب و غریب آدمی ہے کام وام کچھ نہیں کرتا ارد گرد کے سبھی بدماش اس سے ڈرتے ہیں حالانکہ وہ بوڑا ہو چکا ہے ایک زمانے میں وہ فرانس کا نامورڈاکو تھا اسی سلسلے میں اسے ایک بار عمر قید کی سزا ہوئی اور وہ فرنچ گیانہ کے جزیروں میں بھی مشقت کے لیے بھیجا گیا وہاں سے بھاگ نکلا اس کا محبوب مجھگلہ دن رات شراب پینا یا گالیاں بکنا ہے میں نے بڑی دلچسپی سے باتیں سنی اور غیر شعوری طور پر پوچھ لیا تو یہ صاحب جو آپ کے دادا جان ہیں کیا نام ان کا جولیس ماریٹو عرف جولو جوش اور جذبات کا ایک ریلہ آیا اور مجھے بھا کر لے گیا گزشتہ زندگی کے تمام مناظر حیرت انگیس سرات سے نگاہوں کے سامنے سے گزر گئے جولو میرا پرانا دوست میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے استراب کو چھپاتے ہوئے کہا خاتون مجھے فوراں ہی اپنے اس دادا کے پاس لے چلو میں اس سے ملنے کے لئے بیتاب ہوں پندرہ منٹ بعد ہم ایک گھنی اور گھنڈی بستی میں کھڑے تھے جو سمندر کی کنارے آباد تھی ہر طرف سیاہ فارم ننگ دھڑنگ بچے گھوم رہے تھے اور جا بجا غلازت کے دھیر مکانوں کے آگے لگے تھے لڑکی مجھے ایک دو منزلہ مکان میں لے گئی دروازہ ایک بڑیاں نے کھولا جس کا قط کارٹ خدا جھوٹ نہ بلوائے چھے فٹ سے کچھ زیادہ ہی ہوگا اور جسم بھاری اس کے سر کے بال چاندی کے تاروں کی مانن سفید تھے اور آنکھیں کوڑیوں کی مانن گھومتی تھی اس نے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا پھر مقامی زبان میں اپنی نواسی سے باتیں کرنے لگی اس کے بعد اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا میں ایک تاریک اور وسی کمرے میں کھڑا تھا جس کے گوشے میں تیل سے جلنے والا لیمپ روشن تھا ایک جانب سمندری مچھلیوں کے سڑے بھوسے ڈیر میں سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے بڑیا نے ایک ٹوٹے سٹول پر بیٹھنے کا حکم دیا پھر وہ ہلک پھاڑ کر چلائی جولو جولو دیکھ کوئی طرح ملاقاتی آیا ہے جواب میں اوپر کی منزل سے کسی جانور کے غرانے کسی آواز آئی پھر کوئی شخص لکڑیوں کی سیڑھیاں اترتا دکھائے لیا اس کے جسم پر ڈھیلا ڈھالا لباس تھا دائیں ہاتھ میں شراب کی بوتل جس سے مو لگا کر وہ ایک گھونٹ بھرتا اور ایک سیڑھی اترتا دفع تن اس نے گالی دے کر پوچھا کون آیا ہے اس وقت یہ کس کے پیٹ میں مرور اٹھا ہے وہ میرے قریب آن کھڑا ہوا اور غور سے چہرہ دیکھنے لگا یک لخت اس نے بوتل ایک طرف پھیک دی اس کے چہرے پر حیرت اور مسررت کی ملے جھلے جذبات نمودار ہوئے اور گالیوں کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ اس کی زبان سے جاری ہو گیا ایسا سلسلہ جس میں ایک بچھڑے ہوئے دوست کی محبت اور شکوے شکایتوں کا امبار جمع ہوتا ہے کتے کے بچے سور کے پلے حرام زادے یہ تم ہو پپلن خدا کی پناہ تم ابھی زندہ ہو خبیص یہ کہہ کر وہ مجھ سے چمٹ گیا ایک معصوم بچے کی طرح سسکیاں لے لے کر رونے لگا میری آنکھوں میں بھی آسوں آ گئے اور جواب میں میں نے بھی ایسی ہی دس بیس گالیوں سے اسے نوازا جولو نے بڑیا کو گالی دے کر کہا لیم قریب لا تاکہ میں اپنے دوست کا چہرہ اچھی طرح دیکھ سکوں بڑیا حیرت کا تماشا بنی ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی جولو نے اسے حکم دیا جاؤ اور پیارے دوست کے لیے بہترین کھانا تیار کر کے لاؤ آج ساری رات ہم باتیں کریں گے میں نے بڑی مشکل سے اسے سمجھایا ہے کہ رات بھر کا قیام کا موقع نہیں پھر کبھی آؤں گا اور کھانا بھی کھاؤں گا اس وقت تو صرف یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ سینٹ مارٹن سے فران ہونے کے بعد تم پر کیا بیٹی اس نے فلک شگاف قیقہ لگایا جنگل کے شیر کو پنجرے میں کون بند کر سکتا ہے انہوں نے مجھے دوبارہ پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر شیر پھر شیر ہے میں وہاں سے اس طرح نکلا جیسے کڑی کمان سے تیر نکلتا ہے راستے میں آفتیں آئیں اور مسیبتیں اٹھائیں ان کا ذکر کروں تو ایک کتاب تیار ہو جائے یوں سمجھ لو کولمبیا میں رہا وہاں سے بھاگا پاناما پہنچا ظالموں نے وہاں بھی چین نہ لینے دیا آخر کوسٹر ایکہ گیا پھر جمیکہ گیا کام کا آج کچھ آتا نہیں تھا جو پرانا دھندہ تھا وہ اختیار کیا پولیس ہر جگہ وحشی بھیڑیوں کی مانن میرے تاکم میں تھی بخدا کیا زندگی تھی اور کیا دور تھا دن کہیں گزرتا تھا رات کہیں مدت وہ جنگلوں میں چھپا رہا سینڈ مارٹن سے جب بھاگا تو سمندر میں ایک ہفتے تک بھٹکتا رہا بارحال یہ کالی کا لوٹی جادو کرنی یہاں مجھ پر عاشق ہو گئی اور تب سے اس کی خید میں ہوں مزے میں کٹ رہی ہے یار اب یہاں کیوں کرائے اور آئندہ کیا ارادے ہیں کوئی مار پیٹ کا دھندہ ہو تو مجھ سے کہہ دینا جولو کی فرار کی خبر نے جلتی پر تیلی کا کام کیا رہ رہ کر اپنی بیبسی اور بدنصیبی پر تاؤ آتا چاتل میرا استراب دیکھتا اور مسکراتا مجھے سخت تیش آیا اور ایک ہاتھ اس کی کھوپڑی پر ایسا دیا کہ بچے کو دن میں تارے دکھائی دے گئے کھوپڑی سہلاتا ہوا بھاگ گیا فرینڈیز نے پیکہا لگایا اور بولا پپلن طبیعت خوش ہو گئی خدا کی قسم اگر تم اس مردود کو نہ مارتے تو میرے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور میں اس کی پٹائی کرتا خواہ بعد میں میرا کچھ بھی حشر ہوتا میں نے سنائے جولو بھاگ گیا ہے کیا یہ شخص تمہارا جاننے والا تھا میں نے اس بات میں جواب دیا وہ اپنے بستر سے اٹھ کر میرے پاس آ بیٹھا اور دبے لہجے میں کہنے لگا دیکھو یار میں صاف آدمی ہوں اور تم بھی مجھے اپنے ہی کینڈے کے نظر آتے ہو اس لیے بات کر رہا ہوں خود میرا جی بھی اس بےہودہ محول سے اکتا گیا ہے تین چار قتل پہلے کر چکا ہوں ایک آدھ اور سہی اپنا تو مجھگلہ یہی ہے یہ زلیل قیدیوں کیسی زندگی اپنے سے بسر نہیں ہوتی کسی دن تاؤ آ گیا تو ایک آدھ گاٹ کے چھوڑا گھوب دوں گا رشوت دیتے دیتے آجز آ گیا ہوں ان سالوں کے مو ہی سیدھے نہیں ہوتے بولو بھئیہ تمہارے کیا ارادے ہیں اگر جولو اتنے کڑے پہرے میں سے بھاگ نکلا تو یہاں سے بھاگنا تو اور آسان ہے میری ایک شخص سے پچھلے دنوں کچھ آشنائی سی ہوئی ہے پرانا پاپی ہے اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم کچھ رقم دھیلی کریں تو ہمارے بھاگ نکلنے کا پورا پورا انتظام کر دے گا اس سمندر میں بے شمار جزیروں کا جال بچھا ہوا ہے ہم کسی بھی جزیرے میں آسانی سے پناہ لے سکتے ہیں پھر موقع پا کر ان جزیروں سے کسی بھی بحری جہاز کے ذریعے نام تبدیل کر کے جا سکتے ہیں میں نے فرینڈیز کو یقین دلایا کہ میں اس کے منصوبے پر عمل کرنے کے لئے بلکل تیار ہوں سنائے بیگنی کیمپ میں پہنچنے کے بعد فرار ہونا ممکن نہیں لہٰذا مجھے تو ہر صورت میں یہاں سے نکل جانا ہے میں صرف اپنے دوست ڈیگا کا منتظر ہوں بہت بہتر میں بھی ڈیگا کا انتظار کرتا ہوں اس نے کہا مجھے معلوم ہے ڈیگا کون ہے اور کیا کرتا ہے اگر اس شخص کی معیت نصیب ہو جائے تو کیا کہنے چند روز کے اندر اندر ہم دونوں خاصے بے تکلف ہو گئے اور ہم نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ یہاں سے فرار ہوں گے تو اکھٹے ہی ہوں گے ابھی ہم اسپتال میں مزید چند روز قیام کرنے کا پروگرام بنائی رہتے دوکٹر نے ہم دونوں کو رخصت کیا جانے کا آرڈر دیا شاید اسے ان دو بستروں کے لئے کسی اور جانب سے کوئی بھاری رقم رشوت میں پیش کر دی گئی تھی بہرحال خون کا گھوٹ پیتے ہوئے ہم دونوں بیرک میں واپس پہنچے اور یہ معلوم کر کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی کہ بہت سوں کو تو بیگنی روانہ کیا جا چکا ہے اور بہت جلد ہماری باری آنے والی ہے 21 نومبر کی رات کا ذکر ہے جان کلاس کو ہماری بیرک میں لائے گیا میں اس کی حالت دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اس کی آنکھیں بند تھی پیشانی پر خون کے لوتھرے جمع ہوئے تھے وہ کسی زمانے میں ہمارا قریبی دوست تھا آدمی جاباز اور ہوشیار تھا میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا اس نے بتایا کہ پشاپ کرنے جا رہا تھا کہ کسی نے لوہے کے سریعے سے اس پر زرب لگائی اور جب زخمی ہو کر گرا تو اس کی آنکھوں میں کوئی سیال شیئر ڈال دی جس سے اس قدر تکلیف ہوئی کہ وہ بھیوش ہو گیا شاید اسی لمحے کوئی اور بھی ادھر آ نکلا اس لئے دشمن کو مزید وار کرنے کا موقع نہ ملا اور بھاگ گیا دشمن جان کو ہلاک کر کے اس کے پلان پر قبضہ جمانا چاہتا تھا جس میں تین ہزار فرانک کی رقم محفوظ تھی غریض و غزب سے جان کی بری حالت ہو رہی تھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا کر کہا پپلنگ کیا تم چوہوں کی طرح مرنا پسند کروگے بولو جواب دو ایسی زندگی سے تو موت ہزار درجہ بہتر ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں جو ہی میری طبعہ درست ہوئی میں یہاں سے نکل جاؤں گا خواہ انہیں بعد میں میری لاش واپس لانی پڑے میں نے اس کا ہاتھ دبا کر آہستہ سے کہا گھبراؤ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں ایک اور دوست بھی ہمارا شریک ہے مجھے فقط ڈیگا کا انتظار تھا مگر اب یہ انتظار بے سود معلوم ہوتا ہے ہمیں بہت جلد اپنے منصوبے کو عملی جامعہ پہنانا ہوگا میں نے اسے منصوبہ سمجھایا اور وہ یہ تھا بیرک سے بہار پہرہ دینے والے تین مسلح گاڑوں پر قابو پا کر ان کے کپڑے پہنے جائیں اور بھاگ نکلیں فرینڈیز نے جس شخص کا ذکر کیا تھا اب اس سے ملنا مہت ضروری تھا ظاہر ہے ہم اپنی ٹانگوں کے بلبوتے زیادہ دور نہیں جا سکتے تھے جبکہ چاروں طرف گہرہ سمندر تھا ہمیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ سمندر میں کتنے دن اور کس طرف سفر کرنا پڑے گا کس جزیرے میں پناہ مل سکے گی اور راستے کی کٹھن دشواریوں اور مسائب پر کیوں کر قابو پائے جا سکے گا فرینڈیز کی معرفت اگلے ہی روز میری ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس سے رقم کے عویس فرار کے انتظامات کر دینے کا وعدہ کیا وہ نہایت گھاگ اور پرانا مجرم تھا اور گزشتہ بیس برس سے سینڈ مارٹن میں آزاد قیدی کی حیثیت سے مقیم تھا کیمپ کے فوجی حکام سے اس کی راہ و رسم تھی اس کا نام تھا جیس دبلہ پتلہ طویل قامت سوکی ہڈیوں کا ڈھانچا لمبوترے چہرے پر دو گہرے زخموں کے نشان ایک آنکھ سرخ دوسری نیلی سرخ آنکھ گندگی کی پوٹ اس میں سے ہر دم بیتا ہوا پانی نہ جانے اس شخص کو دیکھتے ہی میرا جی کیوں مت لانے لگا اور میری چھٹی حص نے مجھا بتایا یہ آدمی بالکل ناقابل اعتبار ہے میں آپ کے لئے کشتی کا انتظام کر سکتا ہوں ایسی کشتی جس میں چار پانچ آدمی آسانی سے سفر کر سکیں اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اس کے علاوہ پانی کا ایک کنستر بسکٹ کافی تمباکو بھی مہیا کر سکتا ہوں تین چپو چار بڑی بڑی خالی بوریاں سوئی دھاگا ایک لمبی رسی چاکو کتب نمہ اور شراب کی پانچ بوت لیں اس سمان کی عویس آپ سے صرف دھائی ہزار فرانک فصل کروں گا آئندہ تین راتیں چاند نہ نکلنے کی وجہ سے بہت تاریخ ہوں گی اپنے فرار کی پلاننگ انہی راتوں میں کریں تو بہتر ہے میں اسپتال کی دیوار کے پاس آپ لوگوں کا انتظار کروں گا کشتی اسپتال کی شمالی دیوار کی بلکل سامنے موڑ کے پاس ہی مل جائے گی آپ دیوار کے ساتھ ساتھ ہاتھ سے ٹٹول کر راستہ طے کریں گے اور جو ہی آپ کا ہاتھ موڑ کو چھوڑے جان لیجئے کشتی بلکل سامنے ہے میں اس کی تقریر صبر و سکون سے سنتا رہا ایمان کی بات یہ کہ اس کی کسی بھی بات پر دل نہ ٹھکتا تھا مگر میں نے کوئی اعتراض نہ کیا اور ہاں میں ہاں ملاتا رہا دل میں کہتا رہا تمہاری ان ہدایتوں کی ایسی کی تحصیح اور تم جاؤ جہانم میں میں رخصت ہونے لگا تو اس نے ججک کے بغیر خالص کاروباری انداز میں کہا آپ رقم کب ادا کریں گے ہر صورت میں رقم پیشگی وصول کی جاتی ہے اس میں کسی قسم کی ریایت نہ ہوگی یہ سن کر میں نے دلی دل میں کئی غلیز گالیاں دیں مگر زبان سے کچھ نہ کہا فکر نہ کرو جیس پوری رقم تمہیں سائری کی معرفت پہنچ جائے گی سائری کے نام پر وہ چونکا اور کسی قدر خوش دکھائی دیا جی ہاں سائری بہتر آدمی ہیں آپ بے شک اس کے ذریعے رقم بھیجوا دیں رقم پہنچتے ہی آپ کا کام ہو جائے گا اب میری نفرت اور حکارت انتہا کو پہنچ گئی تھی گویا یہ شخص ہمیں اتنا ہی بے وقوف سمجھتا ہے کہ کسی زمانت کے بغیر ڈھائی ہزار فرانک کی خطیر رقم ہم اسے تھما دیں گے ہمیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے بغیر رخصت ہو گئے